اسلام علیکم پیش خدمت ہے کہانی تیوتا اپیسوڈ 47 پلیز لائک دا ویڈیو تھانک یو بائونک فرہاد میری زندگی کے راستے کو توڑ ڈالنے کے لیے کسی فیکٹری میں تیار ہو چکا تھا میری زندگی میں ایسے موڑ بھی آئے جب دشمنوں نے مجھے توڑ ڈالنے کی انتہائی کوششیں کر ڈالیں میرے مقابل یوگا کے ماہر تھے جنہوں نے میری خیال خوانی کی راہیں مسدود کر دیں میں نے حمت نہیں ہاری ایک بار رسونتی میرے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر آئی اگر میں ذرا بھی حوصلہ ہار جاتا تو وہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے میرے دماغ کو کند کر کے مجھے اپنا غلام بنا لیتی لیکن وہ جو میری بترین دشمن تھی اب وہ میری بہترین دوست بنی ہوئی تھی اور میرے تعاون کی محتاج تھی ہر حال میں راہ حیات کے ہر نشیب و فراد سے گزر گیا مگر اب بائونک فرہاد ایک ایسا چیلنج بن گیا تھا جس سے نمٹنے کی فلحال کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی میں بہت دیر تک گمسم بیٹھا رہا ہیلیکاپٹر کو لالامپور کی طرف پرواز کرتا جا رہا تھا تھکی ہاری رومانہ میرے پہلو میں گہری نیند سو رہی تھی اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی فطرت کے خلاف فکر و پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں دو دن بعد جب بائونک فرہاد کی سٹڈی کا موقع ملے گا تو میں ان معلومات کے مطابق اپنے بچاؤ کی ترکیب کروں گا میں نے مونہ کے دماغ پر دستک دی وہ چونکر بولی اوہ فرہاد میں سمجھی تم جا چکے ہو ہاں میں اپنی سوچ میں گم ہو گیا تھا تم نے بائونک فرہاد کا ذکر کر کے مجھے ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کیا ہے وہ بائونک فرہاد تمہارے لئے بہت بڑی مصیوت بن جائے گا بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کروں تم مجھ سے اسی طرح دوستی نبھا سکتی ہو کہ میرے لئے معلومات کا ذریعہ بنی رہو یہ بتاؤ دو دن بعد بائونک فرہاد کی جو نمائش ہونے والی ہے کیا تمہیں اس نمائش میں مدعو کیا گیا ہے ہاں میں بھی پیرس جاؤں گی پھر ٹھیک ہے تمہارے دماغ کی آنکھوں سے اس فرہاد کو دیکھوں گا اوہ میں تو بھولی گئی تھی کہ تم جب چب میرے دماغ میں بیٹھ کر اس بائونک فرہاد کی تمام خصوصیات کو دیکھ سکتے ہو ہاں صرف دیکھ سکتا ہوں لیکن اس کے خلاف کچھ کر سکوں گا یہ نہیں یہ فیصلہ تقدیر ہی کرے گی بہرحال تم مشینوں کے پاس جاؤ ماسک مین سے رابطہ قائم کرنے والے کمپیوٹر کو تم نے سمجھ لیا ہے اب دوسری مشینوں کو سمجھ لو ان مشینوں کے ساتھ اس عمارت کا پورا نقشہ موجود ہے نقشے کے ساتھ عمارت کی ہر منزل کے ہر کمرے اور رہداری کے نمبر وار سوچ لگے ہوئے ہیں پہلے تم مشینوں کو آن کرو وہ میری ہدایت پر عمل کرنے لگی پھر ایک ایک سوچ کو باری باری آن کر کے اس کے ذریعے کس طرح مختلف کمروں کے خفیہ کھانے کھولے جا سکتی ہیں میں بڑی دیر تک اس کی رہنمائی کرتا رہا پھر اس سے رخصت ہو گیا کیونکہ واندے اطلاع دے رہا تھا کہ ہم کولالمپور کے قریب پہنچ گئی ہیں واندے آگے بیٹھا پائلٹ کے فرائز انجام دے رہا تھا میں اور رومانہ پچھلے سیٹ پر تھے وہ سو رہی تھی سویا سویا سا کھویا کھویا سا حسن بڑا ہی جازبے نظر تھا آخر میں نے سوچ کے ذریعے کہا میری جان ہیلیکوپٹر اب لینڈ کرنے والا ہے سانسوں کی تقرار میں صرف حائے سنائی دی وہ مسکرہ رہی تھی مگر آنکھیں شرمائی شرمائی سی تھی ہماری منزل کہاں ہے ہم کہاں پہنچنے والے ہیں اس کی ہمیں فکر نہیں تھی بھٹکتے رہنا ہماری عادت بن گئی تھی ہماری خوشیاں ہمارا سکونہ اتمنانی سی میں تھا کہ ہم ایک دوسرے کا پیار مل رہا تھا ایسے وقت ساری دنیا کی عداوتیں ہماری نظروں میں ہیچ تھیں وان دے اطلاع دے چکا تھا کہ ہم کسی انجانی منزل پر پہنچ رہی ہیں اس دیب محبتوں کو بھول کر عداوتوں کو یاد کرنا پڑا وہاں میرا ایک ہی دشمن تھا چانگ شی کا جو چانگ پلازا سے بری طرح زلیل ہو کر گیا شکست کھانے والے دشمن خاموش نہیں بیٹھتے فاتح کے خلاف کچھ نہ کر سکیں تب بھی منصوبے بناتی ہیں دماغ کے وسیم ایدان میں خیالی گھوڑے دڑاتی رہتی ہیں چانگ شی کا اپنی کسی رہائش کا میں پہنچ گیا اور ایک آرامد بستر پر لیٹا ہوا تھا ایک تگڑا سا نوجوان اس کے سرھانے کھڑا ہوا اس کے سر کی مالش کر رہا تھا میں نے جو اسے ذہنی جھٹکے پہنچائے تھے اس کے باعث اب تک اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا چمپی کے دوران وہ میری مرضی کے مطابق سوچنے لگا میں بہت محتاط ہو کر چانگ پلازا کی چھت پر پہنچا اپنے چہرے کو نکاب میں چھپا کر گونگا بن گیا تاکہ نہ کوئی مجھے دیکھ سکے نہ میری آواز سن سکے آخر میں اتنا محتاط کیوں رہتا ہوں میں نے اس کی سوچ میں یہ سوال کیا تو وہ بیختیار جواباً سوچنے لگا میں ہمیشہ محتاط رہنے کا آدھی ہوں زندگی کے حادثات نے مجھے سکھایا ہے کہ دشمن کو کمزور یا مردہ نہ سمجھو پہلے ایک بار ہمارے پاس اطلاع پہنچی کہ جاپان کے ایک جیل خانے میں فارنگ سکوار نے فرہاد کو گولی مار دی ہے وہ مر چکا ہے پھر رومانیا میں مادام سونیا نے ٹیلی پیتھی کے کرتب دکھائے میں نے ماسک مین سے اپنے شبے کا اظہار کیا تھا فرہاد کے ساتھ سوتے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سونے والی کو ٹیلی پیتھی آ جاتی ہے سونیا فراڈ کر رہی تھی مگر ماسک مین نے میرے شبے کو اہمیت نہیں دی کچھ عرصے بعد یہ حقیقت کھل گئی کہ فرہاد زندہ ہے اور سپر ماسٹر نے عبرتناک سزا دینے کے لیے اسے زنخہ بنا دیا ہے ریڈ پاور کے جاسوس سکندریہ گئے وہاں انہوں نے ہوتل علمانیا کے سٹیج پر اپنی آنکھوں سے فرہاد کو زنخوں کے روپ میں دیکھا ایسے وقت بھی مجھے یقین نہیں آیا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سپر ماسٹر کی کوئی چال ہے اسے دن ہمارے ایک فرانسیسی جاسوس نے اطلاع دی کہ اس نے ماسٹروں کی تنظیم کے خفی اڈے سے فرہاد کو نکلتے دیکھا ہے وہ دنیا کے بہت ہی نامور اور تجربے کار ڈاکٹروں کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا ہمارے جاسوس نے ان کا تاقب کیا اپنے ساتھیوں کی اطلاع دی کہ فلان امبر کی کار کو نظر میں رکھیں اتنا سوچنے کے بعد چھیانگ شیکہ ذرا رک گیا مالش کرنے والے نوجوان سے بولا بس کرو بیئر کی ٹریلے آؤ نوجوان چلا گیا میں نے اس کی پچھلی سوچ کو تازہ کیا وہ دوبارہ سوچنے لگا ہمارے کئی جاسوسوں نے یکے بعد دی گرے فرہاد کا تاقب کیا تاکہ اسے تاقب کا شبہ نہ ہو بلاخر اس کی کار پہاڑیوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں پہنچ کر رک گئی ہمارے جاسوسوں سے ایک پہاڑی پر درختوں کے جھن میں چھپ کر دوربین سے فرہاد اور ان ڈاکٹروں کو دیکھنے لگا وہ لوگ اپنی کار سے باہر آ کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے فرہاد ان کے قریب تن کر کھڑا ہوا تھا ایک ڈاکٹر سٹیتھوسکوپ کو اپنے کانوں سے لگا کر فرہاد کے دل کی دھڑکنیں سمجھنے لگا پھر وہ شاید مطمئن ہو گیا اس نے فرہاد کو اشارے میں کچھ کہا تو فرہاد نے اس کے پنگ شروع کر دی یعنی پاؤں کے دونوں پنجوں پر کھلاڑیوں کی طرح اچھلنے لگا اس کے بعد ایک ڈاکٹر نے اسے ایک گیند دی اس نے گیند ہاتھ میں لے کر اس کے وزن کا اندازہ کیا پھر اسے پوری قوت سے آسمان کی طرف اچھال دیا کوئی بھی انسانی قوت اس گیند کو اتنی بلندی تک نہیں پھینک سکتی تھی لیکن اس کے بعد حیرت انگیز تماشا نظر آیا اس تماشے کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ذہن تسلیم نہیں کر سکتا ہوا یہ کہ گیند کے بلندی پر جاتے ہی فرہاد نے اس کی بلندی کی سمت خود چھلانگ لگائی جیسے تیز زمین سے آسمان تک اپنی رفتار دکھاتا جاتا ہے ویسے ہی وہ فضاء میں بلند ہو رہا تھا گیند اس سے بہت آگے تھی مگر فرہاد کے اچھلنے کی قوت ناقابل فہم تھی ویسے ایک ڈاکٹر سپیڈو میٹر سے گیند اور فرہاد کی رفتار کو ریکارڈ کر رہا تھا آمد زمین پر واپس آ گیا چانگ شیکہ کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا اس کا ایک ملازم اس کے سامنے بیر کا گلاس بڑھا رہا تھا میں چند لمحو تک حیران و پریشان اس بائیونک فرہاد کے متعلق سوچتا رہا سنا تھا کہ شیطان کی چھلنگ سب سے انچی ہوتی ہے وہ صرف ساتھویں آسمان تک نہیں پہن سکتا باقی چھے آسمانوں کو چھو لیتا ہے پتہ نہیں وہ بائیونک فرہاد خلا میں کتنی بلندی تک اچھل سکتا تھا ریڈ پاور کے جاسوس نے تیس فٹ کی بلندی کا محض اندازہ کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ مونچے سے انچی مارت کی چھتوں تک بہ آسانی پہنچ سکتا تھا چانگ شیکہ ایک بار پھر میری مرضی کے مطابق سوچنے لگا میرے ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی انسان واقعی ایسا سوپرمن بن سکتا ہے بہرحال ہماری جاسوس نے یہ نظارہ دیکھتے ہی اپنے ساتھی کو دوربین دی پھر جیب سے ٹرانس میٹر نکال کر پیرس کے بوس سے رابطہ قائم کرنے لگا رابطہ قائم ہوتے اس نے بتایا کہ فرہاد کی صلاحیتیں ناقابل فہم ہیں اس کے ریکارڈ میں جن صلاحیتوں کا ذکر نہیں وہ ان صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے اسی وقت دوربین سے دیکھنے والے ساتھی نے کہا وہ دیکھو فرہاد ہماری سمت ایسے دیکھ رہا ہے جیسے ہمیں ٹریس آؤٹ کر رہا ہو وہ کان لگا کر کچھ سن رہا ہے وہ دونوں ادھر دیکھنے لگے ان کے اور فرہاد کے درمیان تقریباً ایک میل کا فاصلہ تھا اور اب فرہاد ان کی جانب اتنی تیزی سے دوڑتا آ رہا تھا جیسے بندو کی گولی آتی ہے وہ دونوں بکھلا کر بھاگنے لگے کسی طرح گرتے پڑتے اپنی کار تک پہنچے فرہاد کی تیز رفتاری کا یہ علم تھا کہ جب ان دونوں نے کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا تو ان دونوں سے آدھ فرلانگ کے فاصلے پر رہ گیا کار آگے بڑھی اور اس کی رفتار بھی بڑھتی چلی گئی پچاس میل فی گھنٹے کی رفتار کے بعد انہیں مطمئن ہو جانا چاہیے تھا مگر ڈرائیف کرنے والا کب نمائنے میں دیکھ کر بکھلا رہا تھا ٹرانسپیٹر کے سامنے چیک رہا تھا بوس یہ فرہاد بائیونک بن گیا پچاس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا چلا رہا ہے ماسک میں نے اسے زندہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ ہماری موت بن کر چلا رہا ہے بوس نے ہدایت دی کہ کار کی رفتار بڑھا کر اس سے نجات حاصل کرو مگر اس پر فائر نہ کرو کار کی رفتار بڑھ گئی ساٹھ میل ستر میل پھر نوے میل فی گھنٹہ کی رفتار کے بعد بائیونک فرہاد پیچھ رہ گیا اور ایک موڑ پر نظروں سے اوجل ہو گیا اس روز ہماری دونوں جاسوس صحیح سلامت واپس آ گئی مگر وہ فرہاد کیا تھا کیا واقعی بائیونک تھا اس دن کے بعد ہمارے ذہین جاسوسوں نے اس فرہاد کو بہت تلاش کیا لیکن سپر ماسٹر کے خفیہ اڈے میں بھی اس کا سراغ نہ ملا کیا سے کہ بائیونک فرہاد کی رہائش کا بدل دی گئی ہے چانگ شیکہ کے دماغ سے رابطہ ٹوٹ گیا کیونکہ ہیلیکاپٹر زمین پر آ کر ٹھہر گیا تھا ہم کوکپٹ سے باہر آ گئے مونہ نے مجھے بائیونک فرہاد کے متعلق بتایا تھا کہ وہ میلو دور کی آوازیں سن لیتا ہے اور اس کی آنکھیں ٹرانسپیرنٹ ہیں وہ دیوار کے آرپار بھی دیکھ سکتے ہیں چانگ شیکہ کی سوچ پڑھ کر یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ جب ریڈ پاور کا جاسوس اپنے باس سے ٹرانس میٹر پر گفتگو کر رہا تھا اس وقت بائیونک فرہاد نے اپنی حیرت انگیز قوت سماد کے ذریعے ایک مل دور سے وہ ٹرانس میٹر کی گفتگو سن لی اب موقع نہیں تھا کہ میں چانگ شیکہ سے رابطہ قائم کر سکتا کیونکہ واندے نے ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہمیں کسی اجنبی جگہ پہنچا دیا تھا رومانہ نے یہی سوال دہر آیا ہم کہاں ہیں میں نے کہا ہم وہاں ہیں جہاں کی خبر ہمیں نہیں معلوم اس نے واندے سے پوچھا یہ کونسی جگہ ہے ہم کولا لمپور سے پانچ مل کے فاصلے پر ہیں یہ پہاڑی علاقہ ہے آپ آگے بڑھیں تو شہر نظر آ جائے گا ہم اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگے رومانہ نے اپنے بیگ کو شانے سے لٹکاتے ہوئے مجھ سے پوچھا مجھے چانگ پلازا کے بارے میں بتاؤ بتاؤں گا مجھے چانگ شیکہ سے کچھ اور معلومات حاصل کرنا ہے تم تھوڑی دیر خاموش رہو پھر میں تم سے باتیں کروں گا وہ چپ رہی میں چانگ شیکہ کے پاس پہنچ گیا وہ اپنی شکست کو وقتی طور پر بھولنے اور تھکن اتارنے کے لئے بیئر سے شغل کر رہا تھا مگر انسان کی دلچسپی جس چیز میں ہوتی ہے وہ اسے نہیں بھولتا بیئر کے ہلکے ہلکے سرور میں اسے مادام زہری لی عرف مونا یاد آ رہی تھی اور جنجلا بھی رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ایک حسین دوشیزہ اس کی مٹھی سے گیلے سابون کی طرح پھسل گئی میں نے اس کی سوچ میں کہا وہ بچ نہیں سکتی سب کچھ فرہاد کی بدماشی سے ہوا وہ دانت پیس کر سوچنے لگا میں اس بدماش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا میں نے کہا مگر مجھے اس بات کی تصدیق پہلے کر لینا چاہیے کہ اس بدماش کی اصلیت کیا ہے وہ سچ مچ فرہاد تھا یا بائونک فرہاد یہاں پہنچ گیا ہے وہ سوچنے لگا وہ اصلی فرہاد تھا بائونک فرہاد ہوتا تو سامنے آ کر مقابلہ کرتا مگر وہ کہیں بیٹھا خیال خوانی کے ذریعے میرے دماغ کی چولیں ہلا رہا تھا وہ یقینن ٹیلی پیتھی جاننے والا فرہاد تھا اس نے بیئر کے گلاس کو مو سے لگا لیا میں نے کہا مگر نہیں مجھے ہر پہلو کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے فرہاد اور سپر ماسٹر ایک دوسرے کے جانے دشمن ہیں فرہاد کبھی اس تنظیم کی کسی مادام کی مدد نہیں کرے گا جبکہ اس نے زہریلی کی مدد کی اور اس طرح چانگ پلازا کو سپر ماسٹر کے ایک اہم اڈا بنا دیا وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا میں نے کہا میں نے کولالمپور سے ماسٹروں کی تنظیم کو اکھار پھینکا تھا اس کا انتقام لنے زہریلی جیسی کمزور عورت تنہا یہاں نہیں آ سکتی یقیناً بائونک فرہاد اس کے پوشت پر ہے وہ قائل ہو کر سوچنے لگا میں یہ اہم نکتہ بھول گیا تھا کہ فرہاد مادام زہریلی کو کچل سکتا ہے مگر اسے چانگ پلازا کی مالکہ بنا کر یہاں سپر ماسٹر کے قدم نہیں جمع سکتا دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ یہاں زہریلی جیسی کمزور عورت کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت بھیجی گئی ہے اور سپر ماسٹر کی سب سے بڑی طاقت فی الحال بائونک فرہاد ہے مگر وہ ٹیلی پیتھی وہ ٹیلی پیتھی کے متعلق سوچنے لگا جس کے باعث اس کی کھوپڑی گھوم کر رہ گئی تھی میں نے کہا بائونک فرہاد میں کوئی ایسی ذہنی صلاحیت پیدا کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ دوسروں کے دماغوں کو متاثر کرتا ہے ہماری جاسوسوں نے اسے صرف بلندی پر اچھلتے اور چالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دورتے دیکھا ہے یہ تو رفتہ رفتہ معلوم ہوگا کہ اس میں کتنی حیرت انگیز خوبیاں ہیں کیا یہ حیرت انگیز عمل نہیں تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانے والے فرہاد کی طرح میرے دماغ سے کھیلتا رہا وہ اپنی کھوپڑی سے ہلاتے ہوئے سوچنے لگا ہاں یہ تو ہے مگر مجھ سے بڑی بھول ہوئی میں نے ماسک مین کے پاس سیپورٹ بھیج دی ہے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اصل فرہاد ملائے میں موجود ہے اور وہ مادام زہریلی کے حمایت میں ہمارا دشمن بنا ہوا ہے چیانگ شیکہ کی سوچ پڑھ کر مجھے غصہ آیا میں اتنی دیر سے اسی کوشش میں تھا کہ ملائے میں میری موجودگی ایک راز بنی رہے لیکن گڑھ بڑھ ہو چکی تھی اب یہ تمنان سے ہی سوچا جا سکتا تھا کہ میں آئندہ خود کو دشمنوں سے کیسے چھپا سکتا ہوں اس وقت چیانگ شیکہ گلاس کو مو سے لگائے بیئر کا گھونٹ لے رہا تھا میں نے اس کی سوچ میں اوپر کی طرف سانس کو کھینچا اس کے ساتھ اسے زور کا ٹھسکا لگا بیئر دماغ تک پہنچ کر ناک کے راستے نکلنے لگی وہ مسلسل کھانس رہا تھا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر آگے کی طرف جھکتا جا رہا تھا میں اس کی کھوپڑی سے باہر آ گیا اندھیری رات ہمارے ساتھ چل رہی تھی وہ اندے آگے آگے ٹارچ کی روشنی سے راستہ دکھاتا جل رہا تھا کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ہم ایسی جگہ پہنچ کے جہاں سے میلوں دور کولالمپور کا روشن شہر جگنیوں کی طرح جگمگاتا نظر آ رہا تھا اس وقت اس شیئر تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ جس بلندی پر ہم کھڑے ہوئے تھے اس کے آگے وسیعوریز بستی تھی ایسی بستی کے ٹارچ کی روشنی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی تھی واندے نے کہا یہ گہرائی کئی میل دور ہے لیکن چڑھائی صرف ڈیڑھ میل ہے تم تو صرف ڈیڑھ میلے سے کہہ رہے ہو جیسے ڈیڑھ قدم ہو اور ہم چھلانگ لگا کر دوسری پہاڑی پر پہنچ جائیں گے نہیں جناب اب ہم بائیں طرف چلیں گے یہاں سے تین فرلانگ کے فاصلے پر ایک پیک ٹرام کا سٹیشن ہے تب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہم کولالمپور کیسے پہنچیں گے میں ہانگ کانگ میں بھی ایسی پیک ٹرام دیکھ چکا تھا جو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پہنچائی جاتی ہے ہم بائیں طرف گھوم کر جانے لگے واندے نے دور تک ٹارچ کی روشنی پھینکتے ہوئے کہا یہ ایک پوری فضا تفریحی مقام ہے یہاں کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے کولالمپور سے روزانہ ہزار عمر دورتیں اور بچے پیک ٹراموں کے ذریعے آتی ہیں تاریکی کے باعث ابھی آپ یہاں کے حسن کو نہیں دیکھ سکیں گے میں نے رومانہ کی جمناسٹک کمر میں ہاتھ ڈال کر پوچھا کیا تمہارے بعد کسی اور حسن کو دیکھا جا سکتا ہے وہ مسکرا کر بولی ہرجائی بھمرے صاحب میں نے میین جیسی معصوم اور سونیا جیسی خطرناک سوکنوں کو ہس کر برداشت کر لیا پھر بھلک قدرتی حسن سے کیا سوطاپا دکھاؤں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کافی فراق دل ہو مجھ سے کیا پوچھتے ہو اپنی ٹیلی پیتھی سے کسی وقت بھی میری سوچ پڑھ کر دیکھ لو میں جلنے کڑنے والی لڑکی نہیں ہوں وہ درست کہہ رہی تھی مجھے یاد آئے کہ رومانہ نے آج تک میری دوسری محبوباؤں کی طرح میرے ہرجائی پن کی شکایت نہیں کی تھی کب یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ فرہاد تم صرف میرے رہو اور دوسری لڑکیوں سے پرہیز کرنا شروع کر دو یہ عجیب سی بات تھی وہ عورت ہو کر عورت کی فطرت کے خلاف بول رہی تھی میں نے کہا تاجب ہے تم عورت کی فطرت کے خلاف بول رہی ہو میں عورت کب تھی بحری جہاز میں ایک مرد کی طرح زندگی گزار رہی تھی تم نے وہاں پہنچ کر میرے اندر سوئی ہوئی عورت کو بیدار کرنا شروع کر دیا میں تم سے متاثر تھی رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ عورت بن کر تم سے ہر جانے میں مجھے جیت کا مزہ آئے گا ایسے وقت تو تم نے پہلی بار مجھ سے ہر جائی پن کی بات کہی کہ تم شادی نہیں کر سکتے البتہ ساری عمر دوستی نبھا سکتے ہو میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے رومانہ مگر میں ہر لڑکی سے ساری عمر دوستی نبھانے کا وعدہ نہیں کرتا اگر وعدہ کیا تو اس وقت یاد نہیں آ رہا میں نے ابتدا میں میئیون سے کترانے کی بہت کوشش کی مجھے اس کی معصومیت دیکھ کر ترس آتا تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ کمزور دل کی لڑکی میری جدائی برداشت نہیں کر سکے گی آخر وہی ہوا اسے میری جدائی نے مار ڈالا رومانہ نے افسوس کیا بڑی پیاری بھولی بھالی سی لڑکی تھی مجھے اکثر یاد آتی ہے ہم میئیون کی یاد میں چند لمحوں تک خاموش رہے پھر میں نے کہا یقین کرو رومانہ تم اور سونیا ایسی جیدار ہو کہ میں آخری سانس تک تم دونوں کو فراموش نہیں کر سکتا کبھی تم دونوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تب ہی ہمیں چھوڑ کر یہاں جنگل میں چھپے ہوئے تھے مجبوری تھی خیال خوانی کی صلاحیت سے محروم ہونے کے بعد میں بھٹک گیا تھا کوئی شبانہ بھٹکا رہی تھی ہاں مجھے آزم سمجھ کر گلے پڑ گئی رومانہ نے مسکرا کر پوچھا کیسی تھی اچھی تھی میں کسی ایسی ویسی کی طرف مائل نہیں ہوتا اور جو بہترین ہو اسے بھی ہمیشہ کیلئے گلے کا ہار نہیں بناتا شبانہ آنے جانے والیوں کی فیرس نہ میں تھی اس لئے میں نے چلتا کر دیا بڑے سنگ دل ہو بیچاری فرا کے یار میں کہیں تڑپ رہی ہوگی ذرا دماغ کی سکرین پر اسے دیکھ لو ایسی تو بہت سی بیچاریاں ہیں میں بیچارہ وقت تو ضائع نہیں کر سکتا سونیا سے کب مل رہے ہو جب حالات سازگار ہوں گے کیا اسے یہاں نہیں بلا سکتے یہاں تم ہو تم اسے برداشت کر لوگی مگر وہ کسی کو میرے قریب برداشت نہیں کرتی یہاں آتی ہی ہنگامہ شروع کر دے گی ہاں میں دیکھ چکی ہوں وہ تمہیں اپنی جاگیر سمجھتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ عورت پہلے اپنے مرد کی فطرت کو سمجھ لے اگر وہ کلی کلی منڈلانے والا بھمورہ ہے تو ذرا انجان بن کر اسے ڈھیل دے دے مگر اپنے حقوق اور اپنے حصے کی محبت حاصل کرتی رہے تم واقعی سمجھدار ہو رومانہ اب تو تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو عورت اپنے مرد پر پابندی آئید نہیں کرتی وہ ہمیشہ دل کے دھڑکن بنی رہتی ہے ہم چلتے چلتے رک گئی بہت دور ہماری نگاہوں کے سامنے ادھر ادھر روشنیاں نظر آ رہی تھی واندی نے کہا ہم پیک ٹرام کے سٹیشن کے قریب پہنچ رہی ہیں لیکن یہ ٹرامز دن کے آٹھ بجے سے رات کے آٹھ بجے تک چلتی ہیں ہمیں آٹھ بجے تک کہیں وقت اگزار نہ ہوگا رومانہ نے پوچھا یہاں ہوتل وغیرہ ہوں گے ہاں کئی جدید طرز کے مہنگی ہوتل ہیں لیکن ہر جگہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم رات کے تین بجے کہاں سے آ رہی ہیں جبکہ آٹھ بجے پیک ٹرام کی سرویس ختم ہو جاتی ہے رومانہ نے مجھ سے پوچھا کیا خیال ہے ٹیلی پیتھی کام آئے گی پتہ نہیں اگر ہوتلوں کے ملازمین اور پولیس افسران مقامی زبان میں بولنے گے تو مشکل ہو جائے گی واندے نے کہا یہاں گیر ملکی سرمایہ دار اور سیعہ آتی ہیں اس لئے یہاں کے مقامی باشندے انگریزی بولنے کے عادی ہیں آپ کا کام چل سکتا ہے اور اگر آٹھ بجے تک اسی جگہ چھپ چاپ وقت گزارنا چاہیں تو پھر ہم کولالم پر آنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے پھر ہم پر کوئی شبہ نہیں کرے گا رومانہ نے کہا ہٹھ بجنے میں اور سٹریٹ الیکٹرک لیمپ روشن نظر آ رہے تھے تاہم وہ آبادی ابھی ہم سے دور تھی چلتے چلتے ایک بنگلہ نظر آیا میں نے واندے سے کہا بہتر ہے کہ اسی بنگلے کے مکینوں کے متعلق کسی طرح معلومات حاصل کی جائیں یہاں ٹھکا نہ مل جائے گا تو ہم پولیس والوں سے دور ہی رہیں گے میں نے آگے بڑھتے ہوئے رومانہ سے کہا جانے مند تم ہم سے آگے نکل جاؤ اگر گیٹ پر درمان ہو تو اس سے پناہ مانگو وہ جواب بن کچھ کہے گا تو میں اس کی کھوپڑی میں پہنچ جاؤں گا اور اگر کوئی نہ ہو تو بے دھڑک بنگلے کے دروازے پر پہنچ کر دستک دینا رومانہ نے کہا جس بنگلے میں دربان یا چوکی دار نہیں ہوتے وہاں کتے ہوتے ہیں اور کتے ٹیلی پیتھی جانے والے فرہاد کی محبوبہ کا لحاظ نہیں کریں گے واندے سے ریوالور اور سائلنسر لے لو میری بات سن کر واندے نے ریوالور کے ساتھ سائلنسر لگا دیا پھر اسے رومانہ کے حوالے کر دیا وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہم سے آگے نکل گئی میں پیچھے تھا مگر اس کا ہم دماغ بنا اس کے اندر موجود تھا وہ دس منٹ کے بعد بنگلے کے گیٹ پر پہنچ گئی گیٹ پر کوئی چوکی دار نہیں تھا لیکن وہاں ایک تختی لگوئی تھی میں نے رومانہ کی سوچ کے ذریعے پڑھا لکھا ہوا تھا کتوں کا خطرہ نہیں ہے تشریف لے آئے رومانہ حیرانی سے سوچ کے ذریعے بولی تم نے یہ عجیب بارت پڑھ لی ہوگی ہاں واقعی عجیب بات ہے سارے جہاں کے مالک کے مکان بن بلائے مہمانوں کو کتوں سے ڈراتی ہیں مگر وہاں تو آدھی رات کے بعد خوش حامدید کہا جا رہا ہے وہ بولی شاید منگلے کا مالک یہ چاہتا ہو کہ ہم بے دھڑک چلے جائیں پھر اچانک ہی کتوں کو ہم پر چھوڑ دیا جائے ہاں یہ ممکن ہے ٹھیرو ہم آ رہی ہیں میں نے واندے کو بتایا کہ وہاں کس قسم کی عبارت لکھی ہوئی ہے اس نے بھی یہی کہا چوروں کو یہ ہم جیسے بن بلائے مہمانوں کو للکارنے کا یہ خوبصورت انداز ہے اس عبارت کو پڑھنے کے بعد خطرہ اور بڑھ جاتا ہے ہم رومانہ کے پاس پہنچ گئی گیٹ کھلا ہوا تھا پہلے میں جانا چاہتا تھا مگر رومانہ آگے نکل گئی واندے تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا رومانہ سے بھی آگے نکل گیا رومانہ تو خیر مجھ پر جان دیتی تھی اس لیے میرے سامنے ڈھال بن کر چلنا جاتی تھی لیکن واندے کی وفاداری نے مجھے متاثر کیا ہم چاروں طرف محتاط نظروں سے دیکھتے ہوئے بنگلے کے دروازے پر پہنچ گئی دروازے پر دستک دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی کال بیل کے بٹن کے پاس ایک لفافہ لٹک رہا تھا اس پر جلی حروفوں سے لکھا ہوا تھا یہ آپ کے لئے ہے میں نے اس لفافے کو لے کر کھولا ایک تیک کے ہوا کاغذ برامد ہوا اس کاغذ کو کھولا تو تحریر بولنے لگی مسٹر فرہاد خوش آمدید آپ اپنے دوستوں میں آگئے ہیں بے خوف و خطر اندر تشریف لے آئے ڈرائنگ روم کے سینٹر ٹیبل پر آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی میں نے وہ رکھا رومانہ کی طرف پڑھا دیا وہ پڑھنے کے بعد بولی یا حیرت یہ پوری سرار دوست کہاں سے پیدا ہو گئے میں نے جواب دینے کی بجائے دروازے کو آہستگی سے کھولا وہ آہستہ آہستہ کھلتا جلا گیا سامنے خوبصورتی سے سجا ہوا ڈرائنگ روم نظر آ رہا تھا مگر وہ مکینوں سے خالی تھا میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی کوئی ہے کوئی جواب نہ ملا دوست بن کر خوش آمدید کہہ رہے ہو تو سامنے آ جاؤ خالی ڈرائنگ روم میں میری آواز گونج کر رہ گئی وہ اندے کمرے میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا پھر وہ ڈرائنگ روم سے گزر کر دوسرے دروازے سے ایک راہداری میں پہنچ گیا میں اسے پڑھ رہا تھا وہ بنگل ایک ڈرائنگ روم اور دو بیڈروم پر مجتمل تھا وہ بیڈروم باتھروم اور کچن وغیرہ میں جھانکایا ہمارے سیوہاں وہاں کسی بھی اجنبی کا وجود نہ تھا میں اور رومانہ ڈرائنگ روم میں آگئے سینٹر ٹیبل پر ایک اور لفافہ رکھا ہوا تھا میں نے اسے اٹھا کر کھولا رومانہ ریوالور لیے مستاد کھڑی ہوئی تھی میں آرامدے صوفے پر اتمنان سے بیٹھ کر سوچنے لگا سب سے پہلے حیرانی کی بات یہ بتا دوں کہ وہ خط اردو زبان میں لکھا ہوا تھا میری نگاہوں کے سامنے جیسے پھول کھلنے لگے رنگ بکھرنے لگے یوں لگ رہا تھا کہ صدیوں بعد اپنی محبوب اردو کا حسین چہرہ دیکھ رہا ہوں میں نہیں جانتا تھا کہ وہ خط دوستی لائے گا یا دشمنی مگر میں نے اس سے زبان کو جھوم لیا رومانہ نے حیرانی سے پوچھا کسی محبوبہ نے لکھا ہے کیا محبوبہ نہیں ماں ہے یہ خط میری مادرے زبان میں لکھا ہوا ہے یہ کہہ کر میں اسے پڑھنے لگا دکھا ہوا تھا محترمی فرہاد صاحب آپ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے کیونکہ آپ کو پانو اور آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا خدا کی قدرت ہی سے ممکن ہے اب آپ کام کی بات سن لیں شاید آپ نے آج شام کا اخبار نہیں دیکھا ہے اس لئے اپنا اصلی چہرہ لیے آزادی سے گھوم رہے ہیں آپ ایسا کریں کہ سینٹر ٹیبل کے نیچے آج شام کا اخبار رکھا ہوا ہے پہلے اسے اٹھا کر پہلے صفحے پر ایک نظر ڈالیں میں نے خط کو دھورا چھوڑ کر سینٹر ٹیبل کے نیچے دیکھا پھر ہاتھ بڑھا کر اخبار وہاں سے نکال لیا اس کے پہلے صفحے پر میری بڑی سی تصویر شائع کی گئی تھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان دنوں ملائے کے اخبارات کے اہم موضوعات اغواش ہوتا تیارہ ڈبل جویل اور آجم یعنی آزم تھے اس لئے آزم کی بڑی سی تصویر شائع کی گئی ظاہر تھا کہ شبانہ نے وہ تصویر انکرا پریس کو دی ہوگی جو پریس کے ذریعے ملائے پہنچ گئی مجھے چاہیے تھا کہ میں خیال کھانی کے ذریعے شبانہ کو وہ تصویر پریس تک پہنچانے سے رک دیتا مگر میری ہزار مصروفیات نے یہ بات میرے ذہن سے نکال دی اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چک گئیں کھیت اخبار میں میری تصویر کے ساتھ ان کارناموں کی تفصیل بیان کی گئی تھی جو میں نے ملائے کے جنگل میں انجاب دیئے وہ تفصیل کیا پڑھتا جو خبریں اخبارات کی اشاعت میں اضافہ کرتی ہیں انہیں بارہ مسالی کی چار بنا کر پیش کیا جاتا ہے میرے سمجھنے کی بات صرف یہ تھی کہ اس تصویر کی اشاعت نے میرا کبارہ کر دیا باقی لوگ تو اسے آزم کی تصویر سمجھتے لیکن ریڈ پاور اور ماسٹروں کی نقضی میں اس تصویر کے پیچھے اصل فرہات کو دیکھ لیتی ہیں بلکہ اب تک سب ہی دیکھ چکے اور سمجھ چکے ہوں گے میں نے وہ اخبار رومانہ کی طرف پڑھا دیا پھر اس خط کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے پڑھنے لگا میرے اجنبی میزبان نے لکھا تھا جی ہاں فرہات صاحب یہ آپ کی تصویر ہے اسے سامنے رکھ کر سوچیں سپر ماسٹر کو اب تک معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس نے آزم کو زنخہ بنا دیا ہے ماسک مین کو پتا چل گیا ہوگا کہ چانگ شیکہ جیسے ایار زدی اور ناقابل شکست انسان کو آپ نے ہی چانگ پلازا سے بھگا دیا ہے اور مادام زہریلی کو اس عمارت کی مال کا بنا کر ریڈ پاور کو لاکھوں ڈالر اور بیش مار انسانی جانوں کا نقصان پہنچا ہے کیا دونوں تنظیموں کے کتی آپ کا بھمبور اور ڈالنے کے لئے تلاش نہیں کر رہے ہوں گے آپ کا ازادی سے گھومنا مناسب نہیں اس لئے میں نے آپ کی عارضی رہائش کا انتظام کر دیا ہے یہاں کھانے پینے اور پہننے اورنے کا تمام سامان موجود ہے آپ شراب نہیں پیتے آپ کے ساتھ ایک حسینہ موجود ہے اس لئے میں نے دوسری کا انتظام نہیں کیا جب بھی آپ چاہیں گے حسینہوں کی کتاریں لگا دی جائیں گی صبح ایک ملازم حاضر ہوگا بیچارہ گونگا اور بہرہ ہے وہ وہاں کی صفائی کرے گا آپ کو مزید جن چیزوں کی ضرورت ہو ان کی فیرز دوست ملازم کو دے دیں مختلف ماسک اور میک اپ کا سامان صبح پہنچا دیا جائے گا آپ جو بحروب بھریں گے اسی روپ میں آپ کی تصویریں اتار کر آپ کے لئے انٹرنیشنل پاسپورٹ بنا دیا جائے گا جب تک میں زندہ ہوں ریڈ پاور کا ماسک مین اور ماسٹروں کا سپر ماسٹر آپ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے آپ بے فکر ہو کر اتمنان سے آرام کریں میں اپنی ہزار انکھوں سے آپ کا پہرہ دے رہا ہوں فقط آپ کا خیر خوا میں خط پڑھنے کے بعد صوفی کے پوشت سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا عجیب اللوگا پٹھا ہے جب خیر خواہی ٹھہرا تو پھر موں کیوں چھپا رہا ہے کوب مہربان تھا کہ اپنا نام تک نہ لکھا میں نے واندے سے کہا تم ایک بیڈروم میں جا کر آرام کرو صبح جس وقت چاہو اٹھ کر چلے جانا میں چاہتا ہوں کہ تم پے ناؤنگ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک ہفتہ گزارو اس کے بعد مہت محتاط ہو کر فوریسٹ آفیسر سے ملاقات کرنا کوئی تمہارا تاکب یا نگرانی نہ کرے اچھی طرح اتمنان کر لینے کے بعد زمین دو زدے میں ٹرانس میٹر کے ذریعے ٹائگر سے رابطہ قائم کرنا اب جاؤ وہ چلا گیا رومانہ نے کہا مسکری ہساتی ہیں مگر یہ تو کوئی سنجیدہ مسکرہ ہے بڑی سنجیدگی سے مزاق کر رہا ہے کوئی آئیڈیا ہے کہ یہ کون ہو سکتا ہے میں نے ان کار میں سر ہلایا نہیں یہ خط پڑھنے سے پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب سپر ماسٹر ماسک مین کی چالے ہیں مگر اس انجانے خیر خواہ کا تعلق ان دونوں خطرناک تنظیموں سے نہیں یہ کسی تیسے گروہ کا خطرناک مسکرہ ہے جو میرے لئے اتنی زہمتیں اٹھا رہا ہے تو ضرور مجھ سے کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہے گا یا مجھ سے مہربانیاں کرتے کرتے کسی کھائی میں گرا دے گا اس دنیا میں کوئی بے مقصد کسی کے لئے کچھ نہیں کرتا میں صوفے سے اٹھ کر خوابگاہ میں آیا وہ خوابگاہ رائش اور ضرورت کے تمام سامان سے آراستہ تھی وہ نادیدہ میزمان صرف میری ضرورت کو ہی نہیں میری فطرت کو میرے ذوق کے حسن کو بھی خوب سمجھتا تھا شاید اس لئے چاروں طرف دیواروں پر عمر خیام کے شراب و شرباب کی جذبات انگیز تصویریں آویزہ کی گئی تھی میں نے ریڈیو گرام کون کیا رومانی ماحول کی رنگین فضاء میں ہلکی ہلکی موسیقی سرگوشیاں کرنے لگی ایک گلوکارہ ہولے ہولے بول رہی تھی اے مسافر دم بدم چلتے رہنے والے مسافر زراد تھم جا دیکھ تیرے لئے ریش میں ظلفوں کا سایا اور گوری باہوں کا تکیہ ہے سو جا میں جانتی ہوں تُو آگ اور خون کے دریا سے ہر لمحہ گزرتا رہتا ہے مگر تیری زندگی کا کوئی لمحہ میری جوانی کے نام بھی ہو تو میں بے نام نہیں رہوں گی تیرے نام سے عمر ہو جاؤں گی خوابگا کے دروازے کے حرائری پردے لہرانے لگے ان لہروں کے درمیان رومانہ سپنوں کی شہزادی کی طرح جھلک رہی تھی میں نے سوچ آف کر دیا اندھیرہ چھا گیا میں نے سوچ آن کر دیا ہلکی نیلی رومان پرور روشنی خوابوں کے دھند لکے کی طرح پھیل گئی میں فوم کی ملائم سیج پر لٹ گیا وہ نیلی دھند کے غبار میں چور جذبوں کی طرح ہولے ہولے آ رہی تھی ریڈیو گرام کے پیچھے سے کوئی گلوکارہ دھیمی سرگوشیوں میں گنگنا رہی تھی دم با دم چلنے والے مسافر تجھے نہیں معلوم میں تیرے لئے صرف تیرے لئے پیدا ہوئی بچپن سے تیرے لئے پروان چڑھتی رہی جب بچپن کے تن سے جوانی کا بدن جھانکنے لگا تو پہلی بار ہاں پہلی بار دل نے سمجھایا کہ یہ سارا مالو اسباب تیرے لئے ہے تو کبھی آئے گا اور میری وجود کی دھرتی سے مسررتوں کا ایک ایک دانہ چگلے گا اور تو ابھی آگیا ہے میں اس کے لئے آگیا تھا وہ میرے لئے آگئی تھی ہم ایک دوسرے کے لئے آئے تھے مگر رات جاری تھی چار بچ چکے تھے اور کسی دھم صبح ہونے والی تھی میرے انجان میزبان سے غلطی ہو گئی اس نے ایک دیوارگیر گھڑی لگا دی تھی جس کے باعث ہمیں گزرتے ہوئے وقت کا احساس ہو گیا حالکہ ایسی وقت تو صدیوں پرانے بوڑھے وقت کو جوانی کی مٹھی میں بند کر دیا جاتا ہے اور شباب کی بوتل کھول دی جاتی ہے میں نے سویچ آف کر دیا نیلی روشنے بھی بج گئی تاریخی میں گھڑی گم ہو گئی وقت مر گیا ملائم سیج کی ہتھیلی پر صرف ہم زندہ تھے جب تک سورج کی پہلے کرن آنکھ نہ کھولتی تب تک رات بھی چاکتی رہتی میرے پڑھنے والے میرے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں وہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جلتے سورج کے نیچے تب تک بھی ریگستان میں اگر تھوڑی سی چھاؤں اور ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکہ نصیب ہو جائے تو اس ریگستانی مسافر کے لیے زندگی کا وہ سب سے بڑا انام ہوتا ہے اس وقت رومانہ میری آسود گی اور میرا انام بن کر آئی وہ سمندر کی سطح کی طرح پرسکون بھی تھی اور سمندر کی تہہ کی طرح توفان پرور بھی وہ موزور لہروں کی طرح آتی تھی ذرا مچلتی تھی پھر پلٹ کر گریفت سے نکل جاتی بڑی دلکش اور عجیب ادائی تھی مجھے لل چاہتی تھی مگر ترساتی نہیں تھی جوانی میں سب پر جوانی آتی ہے البتہ حسن کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا حسن اور جوانی کے باہمیں ملاب سے دلکشی پیدا ہوتی ہے میری زندگی میں ایسی ہی بلائیں آئیں جو بیق وقت حسین بھی تھی اور جوان بھی لیکن رومانہ ان سے اصابات ہی خود کو پیش کرنے کے دوران اس کے انداز میں ایسی دل ربائی ہوتی جسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا باہرحال دیکھتے دیکھتے ہی صبح ہو گئی میں نے اپنی دل نواز محبوبہ کو اپنے ایک وازو کا تک کیا دیا وہ میرے سینے سے لگ کر سو گئی میں نے اس کے خوابیدہ دماغ کو ٹرانس میں لے کر ہدایت دی کہ وہ چھے گھنٹے تک آرام سے سوتی رہے گی اس کے بعد سونیا کی خبر لینا تھی بہت دیر ہو چکی تھی تقریباً بارہ گھنٹے گزر گئے تھے مجھے سونیا اور رسونتی سے رابطہ قیم کرنے کا موقع نہیں ملا موقع ملتے ہی سونیا کے پاس پہنچ گیا پچھلی بار جب میں نے سونیا سے رابطہ قیم کیا تھا اس وقت وہ آزم کے متعلق شبے میں مبتلا ہو گئی تھی اس کا یہ شبہ ختم ہو سکتا تھا وہ آزم کو فرہاد ہی سمجھتی رہتی لیکن میں یہ معلوم کر کے پریشان ہو گیا تھا کہ آزم کا زنخواہ بنارزی تھا جمشید جمران کے خاص ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کرنے کے بعد یقین سے کہا کہ دوبارہ آپریشن کے ذریعے آزم صاحب کا مردانہ صلاحیتوں کی طرف لوٹائے گا میں بھی یہی چاہتا تھا میرا ہمشکل بن کر پیدا ہونا ایک جرم ہو گیا تھا وہ بڑی شرمناک سزا پا چکا تھا لیکن میرے لئے یہ بات تشویشناک تھی کہ سونیا اسے فرہاد سمجھ کر اس کے گھرے کا ہار بن گئی تھی جب وہ آپریشن کے بعد نارمل ہو جائے گا تو یقیناً اپنی پہلی بدماشی سونیا پر ہی آزمائے گا میرے لئے یہی صورت رہ گئی تھی کہ میں سونیا کو اس کی طرف سے شبہ میں مبتلا کر دوں اور آپریشن کا نتیجہ سامنے آنے سے پہلے سونیا کو کسی طرح آزم کی اصلیت بتا دوں پھل حال اتمنان تھا کہ آپریشن کے بعد آزم کو رفتہ رفتہ نارمل ہونے میں کچھ دن لگیں گے اس لئے میں مطمئن ہو کر سونیا کی طرف سے بارہ گھنٹے تک غافل رہا بارہ گھنٹے پہلے ایک اور اہم واقعہ پیش آیا تھا سونیا نے جمشے جبران کو رسونتی کی راہ پر لگا دیا تھا اسے بتا دیا تھا کہ رسونتی ٹیلی پیتھی جاننے والی خطرناک عورت ہے لیکن ان دنوں کسی حادثے کے باعث آزی طور پر خیال خوانی کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے دانیال اسے کسی ہودی کے پاس کروڑوں ڈالر کے عوض فروخت کر رہا ہے غلام اور کنیزوں کو فروخت کرنے کے سلسنے میں کسی یہودی سے سعودہ تیہ ہو چکا تھا لیکن اس سے پہلے ہی جبران نے اپنے آدمی کے ساتھ دانیال کی کوٹھی پر چھاپا مارا اور رسونتی کو وہاں سے لے کر اپنے ایک کو خفی آڈے میں پہنچا دیا سونیا نے جبران کو سمجھا دیا تھا کہ رسونتی کی خیال خوانی کی صلاحیت کسی وقت بھی واپس آ سکتی ہے اس لئے جبران اس کا سامنا نہ کرے اور نہ ہی اسے اپنی آواز سنائے جبران نے اس کی ہدایت پر عمل کیا جب وہ دانیال کی کوٹھی میں رسونتی کو حاصل کرنے گیا تو نکا پہنے ہوئے تھا رسونتی کو اپنے خفی آڈے میں پہنچانے کے بعد وہ سونیا کے پاس آیا چونکہ ٹیلی پیتھی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں تھی اس لئے وہ بھول گیا کہ سونیا کے سامنے جا کر باتیں کرے گا تو رسونتی سونیا کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ جائے گی سونیا نے جبران کو دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے کہا واپس آجاؤ جبران کی سمجھ میں آیا کہ اشارے میں واپس جانے کے لئے کیوں کہہ رہی ہے اس نے آہستگی سے پوچھا کیا بات ہے سونیا کیا یہاں ہمارے لئے کوئی خطرہ ہے سونیا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے میں نے بتایا تھا کہ مجھ سے باتیں کرو گے تو وہ چڑیل میری سوچ کے ذریعے تمہاری آواز اور لہجے کو اپنی گرفت میں لے لے گی پھر تمہارے دماغ تک پہنچ جائے گی جبران ایک صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگا پھر اس نے کہا ہاں میں بھول گیا تھا لیکن اس بھول کے باوجود مجھے اتمنان ہے کہ وہ میری دماغ تک نہیں پہنچ سکے گی یہ اتمنان کیسے ہوا میں نے رسونتی کو دیکھا ہے وہ بیمار اور کمزور ہے اگر اس کے پاس ٹیلی پیاتھی کا ہتھیار ہوتا تو وہ بستر پر آرام سے لیٹے ہی لیٹے دانیال کو سودے بازی کی سزا ضرور دیتی اب تک اس کی طرف سے دانیال کے کسی آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سونیا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اگر یہ درست ہے تو رسونتی کو اپنے طور پر بھی آزما لو اپنے کسی آدمی کو اس کے سامنے بے نکاب بھیجو تمہارا آدمی اس کے مزاج کے خلاف کوئی حرکت کرے گا تو وہ غصے میں آ کر بے اختیار ٹیلی پیاتھی کا ہتھیار استعمال کرے گی اگر ٹیلی پیاتھی سے محروم ہوگی تو بے بسی سے صرف روتی رہ جائے گی جبران نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں اس طرح سے اسے آزمایا جا سکتا ہے سونیا ایک بات ہے رسونتی کا حسن و شباب ایسا ظالم ہے کہ ٹھائیں سے گولی کی طرح لگتا ہے سچ پوچھو تو میں غائل ہو گیا ہوں سونیا مسکراتی ہو اس کے سامنے سوفے پر بیٹھ گئی اچھا تو تم غائل ہو گئے ہو اب صاف صاف بتا دو کیا خود ہی جا کر اسے چھیرنے کا ارادہ ہے ہاں میرا دل یہی کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے اگر تمہیں پسند ہے تو اسے چھیرنے کا خطرہ مول لو مگر میری ایک بات یاد رکھنا اس کی مرضی کے خلاف اس کی عزت کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا میں اسے پسند نہیں کروں گی یہ تم کہہ رہی ہے سونیا جبکہ وہ تمہارے فرہات سے دشمنی کر چکی ہے میں اسے گولی مار کر انتقام لے سکتی ہوں مگر ایک عورت کے ناتے اس کی عزت کی دشمن نہیں بنوں گی اگر وہ مجھے پسند کر لے تو تم خوب رو اور سمارٹ ہو وہ تمہیں پسند کر سکتی ہے پھر تو تم انتقام لینے کے لئے اسے گولی نہیں مار ہوگی وہ ہز کر بولی تم اچھے دوست اور تمہاری خاطر میں اسے معاف کر دوں گی اتنے میں ڈاکٹر زبیری آ گیا ہیلو سونیا ہیلو جبران جبران نے کہا کم مون ڈاکٹر فرہات بخیریت ہے نا جی ہاں سونیا کے لئے خوشکبری ہے آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی مسکرا کر بولی تینکیو ڈاکٹر آپ واقعی تجربہ کار اور باسلائیت ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نے پوچھا ایک بات بتاؤ کیا فرہات کا کوئی ہمشکل بھائی بھی ہے نہیں اس کا اپنا کوئی سگا بھائی نہیں آپ نے یہ سوال کیوں کیا ابھی میں پبلک لائبریری سے آ رہا ہوں وہاں میں نے لندن سے شائع ہونے والے ایک اخبار میں فرہات کی تصویر دیکھی ہے اس تصویر کے نیچے اس کا نام آجم لکھا ہے آجم جیسا نام سن کر سونیا کی ذہن میں آجم کا نام ابرا آجم بھی بار بار کہہ چکا تھا کہ وہ فرہات نہیں آجم ہے وہ بولی ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ اخبار میں آجم لکھا ہو آپ نے اسے آجم پڑھ لیا ہو ڈاکٹر اس کی بات سن کر چونگ گیا پھر اس نے کہا نہیں اے جے آئی ایم آجم لکھا ہوا تھا سونیا نے پوچھا تو پھر آجم کا نام سن کر کیوں چونگ گئی وہ بولا پرسوں شام میں یہاں فرہات کا معاینہ کرنایا اس وقت اس نے مجھ سے کہا کہ وہ فرہات نہیں آزم ہے فرہات پاکستانی زبان بولتا اور لکھتا ہوگا مگر مجھے ترکی عربی انگریزی اور فرانسیسی کا علاوہ اور کوئی پانچویں زبان نہیں آتی سونیا نے سوفے پر بیچینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا اخبار میں شائع ہونے والی تصویر کے بارے میں کچھ لکھا ہوگا ہاں ایک ہفتے پہلے ایک تیارے کو اغوا کر کے ملائے کے جنگل میں پہنچایا گیا تھا کیا آزم نے تیارے کو اغوا کیا تھا نہیں چند نامعلوم مجرموں نے آسا کیا آج ہم یہ آزم کی تصویر تو ہیرو کی حیثیت سے شائع کی گئی اخبار میں لکھا ہے کہ آزم نے تیارے کے بے شمار مسافروں کی جاننے بچائیں یورپ اور ایشیا کی تین بڑے سرمایہ داروں کو اس نے مجرموں کی قیت سے رہائی دلائی وہ جنگل میں بہت کارنامہ انجام دے رہا ہے لیکن وہاں کی حکومت اور قانون کے محافظوں سے اب تک اس نے رابطہ قائم نہیں کیا دوسرے لفظوں میں وہ مجرم نہ ہونے کے باوجود چھپتا پھر رہا ہے اس کی تصویر شائع ہونے سے پہلے کوئی اسے صورت سے نہیں پہچانتا تھا جبران نے پوچھا اخبار والوں کو اس کی تصویر کہاں سے مل گئی ڈاکٹر نے جواب دیا لندن کے اخبار نے تصویر کے سلسلے میں انکرہ پریس کا حوالہ دیا ہے اور انکرہ میں رہنے والی آزم کی بیوی شبانہ کے انٹرویو بھی شائع کیا ہے چند ساعتوں کے لیے سونیا کا موہ کھلا رہ گیا پھر وہ بولی جبران جو فرہاد یہاں زیر علاج ہے وہ مجھے کئی بار کہہ چکا ہے کہ اس کا نام آزم ہے وہ انکرہ کا رہنے والا ہے اور اس کی بیوی کا نام شبانہ ہے کیا واقعی جبران نے حیرانی سے کہا یہ ڈاکٹر زبیری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جسے ہم فرہاد کہہ رہے ہیں اس نے خود کو آزم کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپر ماسٹر اور ہم سب اب تک دھوکہ کھاتے رہی ہیں اور اگر ہم باقی دھوکہ کھا رہی ہیں تو دوسری طرف انکرہ میں آزم کی بیوی شبانہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس شخص کو آزم سمجھ رہی ہے جو ملایا کی جنگل میں ہے ملایا سونیا ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئی پھر دانت پیس کر بولی سور کی بچی جبران نے حیرانی سے پوچھا تم کسے گالی دے رہی ہو وہ مٹھیاں بھیج کر بولی رومانہ کو وہ اچانک یہاں سے ملائے گئی ہے کیا تم نے اس کے لئے کولالمپور کی سیٹ ریزرو نہیں کرائی تھی جبران نے تاجب سے پوچھا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ رومانہ کو پرسوں ہی پتا چل گیا تھا کہ اصل فرہاد ملائے میں ہے ہاں اس مکار نے کتنی معصومیت سے کہا تھا کہ فرہاد اب اس قابل نہیں رہا کہ میں اس کی شریک کی حیات یا محبوبہ بننے کے خواب دیکھ سکوں میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی وہ کمینی یہ باتیں منا کر چلی گئی اور میں اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ میرے اور فرہاد کے راستے کا ایک بڑا کانٹا نکل گیا لیکن رومانہ کو کیسے پتا چلا کہ اصل فرہاد ملائے میں ہے شاید یہاں کے اخبار میں اغواش یدہ تیارے اور آزم کے متعلق کوئی خبر شائع ہوئی ہو میں نے کئی دن سے اخبار نہیں پڑا ہے جبران نے کہا پرسوں میں ماسٹر زورا کو شکست دینے میں اس قدر مصروف رہا کہ اخبار نہ دیکھ سکا اور رومانہ بھی پرسوں گئی ہے یہ کہہ کر اس نے ملازم کو بلا کر کہا پرسوں کا اخبار لے آؤ ملازم نے کہا وہ تو گھر میں نہیں ہے جناب اسے رومانہ صاحبہ لے گئی ہے سونیا غصے سے بلی دیکھا جبران وہ کتنی مکار ہے اس نے ہمیں اخبار کی ہوا بھی نہ لگنے دی چلو اٹھو میرے لئے آج کی پہلی فلائٹ میں ملائے کے لئے سیٹ ریزرو کروا اب میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکوں گی جبران اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس گیا رسیور اٹھا کر کسی ائر ویز آفیس کے نمبر ڈائل کیے پھر بولا ہیلو میں جمشید جبران بولا ہوں اپنے آفیسر کو فون دے دو تھوڑے وقفے کے بعد اس نے کہا ہیلو آفری دی آج ہی کسی پہلی فلائٹ سے کولالمپور کا ایک ٹکٹ چاہیے میں ان کاریاں مجبوری نہیں سنوں گا وہ دوسری طرف کی باتیں سننے لگا پھر اس نے شکریہ ادا کر کے رسیور اکھنے کے بعد کہا سونیا آج رات دو بجے ایک جہاز برما تک جائے گا پھر وہاں سے تم بی او اے سی کے ذریعے کولالمپور تک پہنچ سکتی ہو ڈاکٹر نے کہا یہ تو عجیب چکر ہو گیا یعنی اب میں سونیا کے فرہاد کا نہیں بلکہ شبانہ کے آزم کا علاج کر رہا ہوں سونیا نے کہا پلیز ڈاکٹر آپ میرے ساتھ پبلک لائبریری چلیں میں فرہاد کے متعلق شاہد ہونے والی خبریں پڑھنا چاہتی ہوں ذرا ایک منٹ جبران نے کہا ڈاکٹر میری سبز کوٹھی میں ایک اور مریضہ ہے وہ میرے لئے بہت اہم ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ خصوصی توجہ سے اس کا علاج کریں ڈاکٹر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اچھی بات ہے میں سونیا کو پبلک لائبریری پہنچا کر مریضہ کو اٹینڈ کر لوں گا سونیا ڈاکٹر کے ساتھ جانا چاہتی تھی اسی وقت ملازم نے آ کر جبران سے کہا جناب ٹرانس میٹر پر کوئی ماسٹر آپ کو اور مادام سونیا کو کال کر رہا ہے وہ سب تیزی سے چلتے ہوئے کوٹھی کے آخری کمرے میں پہنچے وہاں جبران کے ایک معاتیت ٹرانس میٹر کو آپریٹ کر رہا تھا جبران نے ٹرانس میٹر کے سامنے پہنچ کر ائر فون پہنا پھر مائک کو مو کے سامنے لاکر کہا well جبران سپیکنگ your introduction please دوسری طرف سے آواز آئی میرا تعرف اتنا ہی کافی ہے کہ میں سپر ماسٹر کا ادنا غلام ہوں تمہیں نصیت کر رہا ہوں کہ بہت تیز نہ بھاگو مو کے بل گروگے تم نے سونیا کو پناہ دی ہم خاموش رہے تم نے سکندریہ سے ماسٹر زورا کے قدم اکار دیے ہم خاموش تماشائی بنے رہے ابھی دانیال نے ہمارے سامنے دم توڑتے ہوئے بتایا ہے کہ رسونتی تمہاری قیاد میں ہے فرہاد کے بعد وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی دوسری ہستی ہے ہم اس دنیا کے کسی بھی برعظم کے عوض اسے خرید سکتے ہیں تمہاری دانش بندی یہ ہوگی کہ ہماری دشمنی کو چیلنج نہیں کروگے رسونتی کی مو مانگی قیمت لے کر اور اسے ہمارے حوالے کرو اور بڑی خوشی سے سکندریہ کے بیتاج بادشاہ بنے رہو ہم کبھی تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے ہم تمہیں صرف دس منٹ تک سوچنے کی محلت دیتی ہیں دس منٹ کے لئے مائک سونیا کو دے دو جبران نے سونیا کو مائک اور ائر فون دے دیا وہ بولی ہیلو میں سونیا بول رہی ہوں ہیلو سونیا تمہیں اب تک معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم سب کسی آزم کا فرہاد سمجھتے رہے اگر یہ نامعلوم ہوا ہو تو آج کا کوئی غیر ملکی اخبار پڑھ لینا اور پڑھنے کے بعد ملائے کی طرف جانے کی زہمت نہ اٹھانا ہم تمہیں خوش خبریں سناتے ہیں کہ کل صبح دس بجے فرہاد اسکندریہ پہنچنے والا ہے کیا تم دس بجے تک ہماری بات کا یقین کروگی میں کیسے یقین کروں کہ تم درست کہہ رہے ہو یا کل تک کسی خاص پلاننگ کے تحت مجھے یہاں روکنا چاہتے ہو ہم تمہیں جبرن نہیں روکیں گے تم یہاں سے بخیریت ملائے جاؤگی پھر تمہیں پریشان ہو کر واپس آنا پڑے گا ہم کوشش کریں گے کہ تمہاری واپسی تک ہم فرہاد کو یہاں روکے رکھیں مگر تم دونوں کب کسی کے روکنے سے رکھتے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آ کر کسی دوسرے ملک کی طرف نکل جائے وہ یہاں کیوں آ رہا ہے سپر ماسٹر کو اس کی آمد کا علم کیسے ہوا ہمیں جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ ملائے کے جنگل میں روپوش ہے ہم نے وہاں سے قریب شہر پین آنگ میں دنیا کی حسین ترین لڑکیاں بھیج دیں فرہاد کو پھانسنے کا یہی آزمودہ نسخہ ہے اخبارات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آزم کو کوئی شکل و صورت سے نہیں پہچانتا شاید اسی لئے فرہاد اپنے اصلی روپ میں آزادی سے گھوم رہا تھا ہماری ارسال کردہ ایک حسین لڑکی نے اسے پھانس لیا لڑکی نے اسے اپنی درد بھری داستان سنائی کہ چند بدماش اس کی چھوٹی بہن کو اغوا کر کے سکندریہ لے گئی سونیا تم سمجھ سکتی ہو کہ فرہاد حسین لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا بس وہ چلا رہا ہے یقین کرو یا نہ کرو سونیا کو بڑا غصہ آیا کہ میں اپنی عیاشی کے باعث ہمیں پھانس دیا جائے نہیں ہم یہاں آخری بار تم دونوں کو دوست بنانے کی کوشش کریں گے انکار کی صورت میں فرہاد یا تو ہمیشہ کی طرح ہماری جال سے نکل بھاگے گا یا پھر ہمارے ہاتھوں یہاں دف نہ ہو جائے گا کیا تم اس کے ساتھ مرنا پسند کروگی اچھی طرح سوچ لو اور اب ذرا مائک جمشید جبران کو دے دو سونیا نے جبران کو مائک دے دیا وہ ائر فون پہنے کے بعد بولا ہیلو سپر ماسٹر کے کتے دس منٹ گزر چکے ہیں اگر میں رسوندی کو تمہارے حوالے نہ کروں تو تم کس طرح بھونکنا شروع کروگے تمہاری وہ کوٹھی چاروں طرف سے گھیلی گئی ہے تمہارے لئے فرار کا کوئی راستہ نہیں کہیں سے بھی فرار ہونے کی کوشش کر دیکھو میں اسی کوٹھی میں سے ہی سلامت رہوں گا تم اپنے ہتھ کنڈے آزمالو یہ کہہ کر اس نے مائک اور ائر فون کو اپنے ماتیت کے حوالے کیا پھر سونیا کے ساتھ دوسرے کمرے میں آیا وہاں چاروں طرف چار ٹی وی سیٹ رکھے ہوئے تھے ان کے درمیان ایک میز پر بڑا سا سوچ بورڈ رکھا ہوا تھا وہ چاروں ٹی وی آن کرنے کے بعد سوچ بورڈ کے پاس بیٹھ کے چاروں ٹی وی سکرین پر کوٹھی کے باہر چاروں طرف کے مناظر دکھائی دے رہے تھے ادھر ادھر کتنے ہی لوگ سٹین گرنے لیے کھڑے تھے جبران نے ایک مائی کون کر کے کہا ہیلو ظاہر بیگ کیا سیچویشن کو سمجھ گئے ہو جواب ملا ییس باس چاروں طرف کی کوٹھیوں میں ہمارے مسلح آدمی تیار ہیں آپ کے حکم کا انتظار ہے جبران نے حکم دیا بیق وقت چاروں طرف کی کوٹھیوں سے فائرنگ کرو تاکہ وہ بھاگتے ہوئے میری کوٹھی کی طرف آنے پر مجبور ہو جائیں دیر نہ کرو ورنہ وہ شیل پھینک کر ہمیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کریں گے that's all حکم صادر ہونے کے چند لمحے بعد ہی اچانک فائرنگ کی آوازیں چاروں طرف سے آنے لگیں چاروں سکرین پر سپر ماسٹر کے مسلح جوان بھاگتے ہوئے کوٹھی کے آہاتے میں داخل ہوتے نظر آ رہے تھے کیونکہ نیا محاص بنانے کے لئے کوئی دوسری جگہ نہ تھی ایسے ہی وقت جبران نے یکے بعد دیگرے سوچ بارڈ کے چار بٹن آن کیے کوٹھی کے آہاتے میں ہر سیم تدھماکے ہونے لگے ماسٹروں کی تنظیم کے مسلح جوان دھماکوں کی زد میں آ کر فضا میں اچھ رہے تھے چیخ رہے تھے دشمنوں کا یہ انجام دیکھ کر سونیا کی سمجھ میں آیا کہ کوٹھی کے چاروں طرف بارودیس رنگیں بچھائی گئی ہیں جو ایسے موقع پر کام آ رہی تھی ذرا سی دیر میں سنناٹا چھا گیا چاروں سکرین پر کئی دشمنوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی کچھ زخمی حالت میں پڑے تھے یارنگ رہے تھے اور جو صحیح سلامت رہ گئے تھے انہیں جبران کی آدمی حراست میں لے رہے تھے ڈاکٹر زبیری نے کہا جبران صاحب آپ واقعی ناقابل شکست ہیں یہاں کا قانون بھی آپ کے آگے بے بس ہے جبران نے مسکرا کر سونیا اور ڈاکٹر کو ساتھ آنے کے لیے کہا پھر ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے اپنے ایک ملازم سے بولا باہر جاؤ ظاہر بیک کو یہاں نے کلکو وہ تینوں ڈرائنگ روم میں آگئے جبران نے ٹیلی فون پر وہاں کے ڈی آئی جی سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا ہمارے ملک میں ماسٹروں کی تنظیم آئی ون تقریبی کاروائیاں کر رہی ہے پچھلے دن میں نے ماسٹر زورا کو یہاں سے بھگایا آج مجھ پر باجمات حملہ کیا گیا میری کاہرہ روڑ والی کوٹھی میں فوراں تشریف لائیں کچھ زندہ مجرم یہاں زیر حراست ہیں اس نے رسی ورک دیا ظاہر بیگ نے ڈرائنگ روم میں آ کر اسے اسلام کیا اس نے کہا ڈی آئی جی پولیس پارٹی کے ساتھ یہاں آ رہا ہے پولیس والوں کے ساتھ لاشیوں اور زیر حراست مجرموں کی تصویریں اس تنہ لوگ کے ہر تصویر میں یہ کوٹھی نظر آئے آج ہی تمام تصویریں تیار کر کے وزیر خارجہ کے پاس بھیج دی جائیں جاؤ وہ چلا گیا سونیا نے جبران سے کہا تمہارے ملکی خارجہ پولیسی ریڈ پاور کی امائت میں ہے ہاں اس لئے یہاں جب بھی کسی ماسٹر کی موجودگی کا علم ہوتا ہے میں اس کے قدم اکھار دیتا ہوں سونیا نے پوچھا کیا تم ریڈ پاور کی باس ہو بلکل نہیں میں محبے وطن ہوں اگر میری حکومت چاہے گی کہ ریڈ پاور کو بھی ماسٹروں کی طرح یہاں سے بھگایا جائے تو میں ریڈ پاور تنظیم کو بھی یہاں نیستو نابود کر دوں گا کیا یہاں ریڈ پاور کے کسی باس سے تمہارا رابطہ ہے بلکل ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ فرہاد علی تیمور کی خطرناک محبوبہ میری پناہ میں ہے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے پہلے کیوں نہ پوچھا وہ ہسنے لگا سونیا نے کہا یہ ہسنے کی بات نہیں ریڈ پاور کے ماسک مین کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ ٹیلی پیتھی جانے والی رسونتی تمہاری قیادمی ہے ہاں ماسک مین کا مبارک بات کا پیغام میرے نام آیا تھا تمہیں اپنی پناہ میں رکھنے ماسٹر زورا کو یہاں سے بگانے اور رسونتی جیسی اہم ہستی کو قیدی بنا کر رکھنے کے سلسنے میں مبارک بات دی گئی صرف مبارک بات نہیں ہمارے ملک کو سیاسی فائدے بھی حاصل ہو رہی ہیں اوہ سونیا کی پیشانی پر بل پڑ گئے جبران نے پوچھا کیا سوچ رہی ہو یہی کہ تم محبے وطن ہو اپنے ملک کے سیاسی مفادات کے لیے رسونتی کو ماسک مین کے حوالے کر سکتے ہو ہم اس موضوع پر بھی کبھی گفتگو کریں گے تم کترہ رہے ہو نہیں میں ابھی موجودہ حالات پر گوھر کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ ٹرانس میٹر پر کسی ماسٹر نے تم سے کیا کہا تھا سونیا نے کہا اس نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ درست ہے تو تم اپنے ملک کے مفاد کے لیے رسونتی کو دعو پر نہیں لگا سکو گے تم خوامخہ رسونتی کی بات درمیان میں لارہی ہو پلیز مجھے بتاؤ کہ ماسٹر کیا بکواس کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ملائے نہیں جانا چاہیے ہم وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تم کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں اور فرہاد کو سکندریہ میں پھانسنا چاہتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کیا فرہاد یہاں آ رہا ہے ہاں وہ ماسٹر یہی کہہ رہا تھا تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ درست کہہ رہا ہے ایک طرح سے یقین آ جاتا ہے کہ ایک نہائیت ہی حسین لڑکیوں سے ٹرپ کر کے یہاں لارہی ہے میں فرہاد کی عیاشی سے آجیز آ چکی ہوں جب تک ٹیلیپیتھیک علم تھا وہ مکہ لڑکیوں کی سوچیں پڑھ لیا کرتا تھا وہ علم تو چلا گیا عیاشی رہ گئی مجھے کل تک اس کا انتظار کرنا ہی پڑے گا میں تو اسے عورتوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں اس کے باوجود سمجھتی ہوں کہ اس ناقابل شکست انسان کو کوئی چونٹی جیسی حسین عورت ہی اپنی آگوش میں مسل ڈالے گی جبران نے ہستے ہوئے ریسیور اٹھایا پھر ایک آفیسر سے رابطہ قائم کرنے کے بعد بولا فلائٹ کا ریزرویشن کینسل کر دو سفر ملتوی ہو گیا اس نے ریسیور رکھ کر ڈاکٹر زبیری سے کہا ڈاکٹر آپ یہاں سے جا کر اس مریضہ کو ٹینڈ کریں تو بہتر ہے اس مریضہ کا نام رسونتی ہے میں تھوڑی دیر بعد سونیا کے ساتھ وہاں ہوں گا ڈاکٹر مسافیہ کر کے چلا گیا اس کے جانے کے بعد سونیا نے پوچھا تم رسونتی کے متعلق گفتگو کرنے سے کیوں کترا رہو کترا رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر موجود تھا تم نہیں جانتی میرے آس پاس جتنے دوست ہیں اتنے ہی حکومت کے جاسوس بھی ہیں شاید ریڈ پاور کی بھی جاسوس ہوں تمہیں دوست بنانے سے پہلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا لیکن اب وہ وزارت خارجہ کے افسروں کی طرف سے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس نے ایک سیگرٹ نکال کر سلگایا پھر ایک کش لینے کے بعد بولا پہلے مجھ سے کہا گیا کہ میں اپنی نگرانے میں اس فرہات کا علاج کروں جس سے زنخواہ بنایا گیا اور تمہیں دوست بنا کر یہاں سے کہیں جانے نہ دوں پھر رسونتی کے متعلق سرکاری حکم ملا کہ میں اس کی اصلیت معلوم کروں آیا وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے یا نہیں تم نے یہ اچھا طریقہ بتایا کہ رسونتی کے مزاج کے خلاف کوئی حرکت کی جائے وہ جھنجلا کر ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کرے گی سونیا نے کہا فی الحال اس کے ٹیلی پیتھی جاننے یا نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج نہیں تو کل فرہاد اور رسونتی دونوں یہ علم دوبارہ حاصل کر لیں گے مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ رسونتی دو خطرناک تنظیموں میں سے کسی کے حتے جڑ جائے میں خود نہیں چاہتا اگرچہ اوپر سے مجھ پر دباؤ پڑ رہا ہے لیکن خدا جانتا ہے کہ میں فرہاد سے بہت متاثر ہوں وہ تنہا دنیا کی خطرناک تنظیموں سے ٹکراتا رہتا ہے مجھے یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی طاقت کے زیر اثر نہیں رہنا چاہیے اگر تم چاہتی ہو کہ رسونتی فرہاد کے کسی دشمن کے حتے نہ چڑے تو پھر یہی ہوگا تم پر تمہاری حکومت کا عطاب نازل ہوگا ہونے دو میں سمجھ لوں گا اگر فرہاد کل یہاں پہنچ جائے تو ہمارے حوصلے اور بلند ہو جائیں گے یہ فیصلہ فرہاد پر چھوڑ دو کہ رسونتی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے سونیا پریشان ہو کر بولی فرہاد حسین عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ میں بتا چکی ہوں رسونتی اتنی حسین ہے کہ وہ پچھلی دشمنی بھول کر اس کا دیوانہ بن جائے گا یہ بھول جائے گا کہ وہ عورت دوبار اپنی صلاحیتیں حاصل کرنے کے بعد اسے غلام بنا لے گی یا مار ڈالے گی تو پھر کیا کیا جائے تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہے اگر تم اسے پسند نہ کرو تو میں اسے قتل کر دوں اور اگر سچ مچ دل سے مجبور ہو تو اسے ایسی جگہ چھپا دو جہاں فرہاد سپر ماسٹر اور ماسک مین تو کیا کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے یہ کام میرے لئے مشکل نہیں ہے میں خود چاہتا ہوں کہ رسونتی پر میرے سوا کسی کا سایا نہ پڑے تو پھر دیر کے اس بات کی ہے چلو اٹھو اسے فوراں کہیں غائب کر دو جمران نے اٹھتے ہوئے کہا اسے غائب کرنے کے لئے بڑے پاپڑ بھیلنے پڑیں گے اپنی حکومت سے بھی فراد کرنا پڑے گا چلو ہم راستے میں باتیں کریں گے وہ دونوں کوٹھی سے باہر آئے باہر ہونے والے زبردست دھماکوں کے باعث لوگوں کی بھیل لگ گئی تھی پولیس والے مردہ اور زندہ حملہوروں کو اپنی گاڑی میں لے جا رہے تھے جمران نے ظاہر بیگ سے کہا میں باہر جا رہا ہوں تمام گارڈز کو الرٹ رہنے کا حکم دو ظاہر بیگ ٹرانس میٹر کے ذریعے احکامات صادر کرنے کے لئے کوٹھی کے اندر چلا گیا جمران سونیے کے ساتھ کار کے پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا ایک ڈرائیور اور مسلح باڈی گارڈ اگلی دو سیٹوں پر آ گئی دو منٹ کے بعد کار کے اندر ٹرانس میٹر پر اشارہ محصول ہوا جمران نے مائک ہاتھ میں لے کر دوسری طرف کی آواز سنی کوئی کہہ رہا تھا ہیلو باوس ہم تیار ہیں ہیلو باوس ہم تیار ہیں جمران نے کہا آل رائٹ ہماری منزل سبز کوٹھی ہے اس نے مائک رکھ کر ٹرانس میٹر کو آف کر دیا ڈرائیور کو گاڑی بڑھانے کو حکم دیا پھر دائیں طرف لگے ہوئے بٹن کو دمانے لگا سونیا نے دیکھا کار کے درمیانی حصے سے دبیز شیشے کی دیوار اٹھ رہی تھی وہ دیوار اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان کھڑی ہو گئی کھڑکیوں کے شیشے پہلے ہی چڑے ہوئے تھے جمران نے کہا یہ شیشے کی دیواریں ساؤنڈ پروف ہیں ہماری آواز ڈرائیور اور باڈی گار تک نہیں پہنچے گی کار کوٹھی کے آہاتے سے باہر نکل رہی تھی جب وہ سامنے گلی میں پہنچی تو دوسری گلی سے ایک کار مرتی ہوئے اس کے آگے چلنے لگی سونیا نے پیچھے گھوم کر دیکھا پیچھے بھی ایک گاڑی چلی آ رہی تھی وہ اپنی سیٹ پر سیدھی بیٹھتی ہوئے بولی بڑی شہانہ زندگی گزارے ہو کسی فوجی جرنل کے باڈی گارز بھی اتنے مستاد نہیں ہوتے ہوں گے وہ بولا مین روڈ پر پہنچ کر محافظوں کی تعداد بڑھ جائے گی آگے پیچھے چلنے والی ان دو گاڑیوں کی جگہ دوسری گاڑیاں آ جائیں گی اس طرح دشمن دھوکہ کھا سکتی ہیں اور ہمیں تاکب کرنے والوں کا علم ہو جاتا ہے باہرحال یہ بتاؤ کل فرہاد کا استقبال کیسے کرنا چاہتی ہو وہ بولی سوپر ماسٹر مجھے اور فرہاد کو ایک ساتھ ٹرپ کرنا چاہتا ہے میں چاہتی ہوں کہ دشمنوں کی نظروں میں نہ ہوں چپ چپ فرہاد کے نگرانی کروں اور اسے کسی مکار حسینہ کے جال سے نکال کر دشمنوں کی نظروں سے اوجل کر دوں ہم وہ سوچتے ہوئے بولا سوپر ماسٹر تمہاری کمزوری سمجھتا ہے کہ تم فرہاد کو دیکھتے اس کے پاس چلی جاؤگی اس طرح جبران کے حفاظتی جال کمزور پڑ جائے گا ہاں یہی بات ہے میں اور رسونتی تمہاری پناہ میں ہیں فرہاد کو چارے کے طور پر پیش کر کے وہ مجھے تمہارے پاس سے لے جائیں گے اور رسونتی کے لئے وہ خون خرابے پر اتر آئی ہیں آج جو زبردست نقصان تم نے انہیں پہنچایا ہے میرا خیال ہے اس کے بعد وہ اب تمہیں مقابلے کے لئے چیلنج نہیں کریں گے ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری حفاظتی انتظامات کو سمجھنے کے لئے یہ چھوٹے موٹے حملے کر رہے ہوں مجھے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے سونیا نے کہا اگر میں میک اپ میں فرہاد سے کہیں ملاقات کروں گی تب بھی دشمن مجھ پر شبہ کریں گے اور میرا تاکب کریں گے جبران نے پوچھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں ٹراب کرنے کے لئے وہ ایک نقلی فرہاد کو سامنے لارہی ہوں میں انسانی جسموں کی مختلف بھو میں تمیز کر لیتی ہوں فرہاد کی بھو سینکڑوں میل دور سے سونک سکتی ہوں پھر آزم کو کیوں نہیں پہچانا مجھے شبہ ہوا تھا مگر فرہاد سے اتنی گہری مشابیت ہے کہ میرے دماغ میں الٹے سیدھے دلائل پیدا ہوئے ہارمونز کی کمیہ بیشی سے بدن کی بھو میں ذرا فرق پیدا ہو جاتا ہے یہی سوچ کر میں آزم کو فرہاد سمجھتی رہی یعنی اب تم دھوکہ نہیں کھاؤگی ہاں مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی فرہاد مصر کی زمین پر قدم رکھے گا میں اس کی بھو پالوں گی تو پھر ٹھیک ہے میں تمہیں ایسے خفیہ اڈے میں پہنچا دوں گا جہاں میری حکومت کا بھی کوئی جاسوس نہیں پہنچ سکے گا وہاں میری خاص وفادار تمہارے ماتیت رہیں گے تم ٹرانس میٹر کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کرتی رہو گی سونیا نے کہا یہی طریقہ کار مناسب رہے گا یہ بتاؤ کیا اس خفیہ اڈے میں چھپ کر رہنا پڑے گا نہیں درائے نیل کے سائل پر ایک خوبصورت کوٹھی ہے وہاں میری ایک بڑی ماتیت مریم ایک مالدار بیوہ کی حیثیت سے رہتی ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی اور داماد رہتی ہیں یہ سب دکھاوے کے رشتے ہیں حقیقتاً وہ سب نمبر ون فائٹر ہیں تم یہاں سے ایک نوجوان کے ساتھ جاؤگی وہ نوجوان مریم کے بیٹا اور تم بہو کہلاؤگی تم اپنے چہرے پر معمولی سی تبدیلی کر لینا کوئی تمہیں نہیں پہچانے گا میں مقامی زبان نہیں جانتی ہوں مریم ایسا ہی ہے اور تم سب انگریزی زبان سے ہی کام چلا ہوگے سونیا نے تائید میں سارے لیا تھوڑی دیر بعد وہ سبز کوٹھی کے ہاتھ میں پہنچ گئے اس دوران اگلی سیر پر بیٹھا ہوا باڈی گارڈ ٹرانس میٹر کے ذریعے دوسرے محافظوں سے رابطہ قائم کرتا رہا تھا اسے اتمنان جلائے گیا کہ جبران کا تعقب نہیں ہو رہا سونیا نے جبران کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا یہاں تمہارے پہرے دار نظر نہیں آ رہے کیا یہاں بھی بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں نہیں یہ ایک عام سی کوٹھی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے اندر آتے ہی تمام دروازے مکفل ہو چکی ہیں میری مرضی کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکے گا دروازے تھوڑے بھی جا سکنی ہیں اس وقت تک ہم غائب ہو جائیں گے وہ بات نہیں کرتے ہوئے ایک قواب گاہ میں پہنچے کمرے کے وسط میں ایک پلنگ پر رسونتی لیٹی ہوئی تھی ڈاکٹر زبیری ایک کرسی پر بیٹھا اسے باتیں کر رہا تھا جبران کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سوٹ کر بولا مریضہ بہت کمزور ہے اس کے علاج کے لئے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے جبران نے کہا ڈاکٹر اس سے جلد از جلد سیعتیاب ہونا چاہیے ہماری حکومت اس دو شیزہ میں گہری دلچسپی لے رہی ہے ڈاکٹر نے نسخہ بڑھاتے ہوئے کہا یہ انجیکشن اور دوائی اس کے لئے بے حد مفید ہیں میں پھیر ہوں گا مجھے اجازت دیجئے وہ مسافیہ کر کے چلا گیا سونیا نے مسکرا کر کہا ہیلو رسونتی تم اچھا سی ہے وہ نہ کہا سے مسکرا کر بولی اچھی ہوں یہاں میری زبان سمجھنے والا کوئی نہیں ہے تمہارے موں سے ہماری بولی عجیب لگتی ہے بھگوان کی یہ بھی کرپہ ہے جبران نے رسونتی کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا بھائی انگریزی بولو تاکہ میں بھی سمجھ سکوں سونیا نے کہا جبران میں یہ بتانا بھول گئی تھی کہ یہ صرف پاکستانی ہندوستانی زبان جانتی ہے تم انگریزی میں عشق نہیں کر سکوگے واقعی کیا تم سچ کہہ رہی ہو یا میرے عشق کا مزاک اڑا رہی ہو تم خود ہی دیکھ لو رسونتی کا سوالی چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ ہماری باتیں نہیں سمجھ رہی جبران نے رسونتی کو دیکھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس کے قریب جھک کر بولا رسونتی تم بہت حسین ہو تم پہلی لڑکی ہو جسے پانے کی میں تمنہ کر رہا ہوں کیا تم میری محبت کا جواب محبت سے دوگی رسونتی چپ چاپ اس کا مو تک رہی تھی سونیا نے کہا تم سے محبت کرنا مانگتا ہے رسونتی نے پہلی بار جبران کو ناگواری سے دیکھا سونیا بولی ہے میرا بہت اچھا دوست ہے اس کا واسطے میں تم کو ماف کریں گے تم اس کے ساتھ میں شادی بناو نہیں تو میں تم کو قتل کر دیں گے رسونتی نے پریشان ہو کر دونوں کو باری باری دیکھا پھر بولی سونیا وقت وقت کی بات ہے جب میرے پاس طاقت تھی میں نے تمہیں اور فرہاد کو خوب پریشان کیا میں کمزور ہوں اور تمہارے پاس طاقت ہے تم مجھے قتل کر سکتی ہو آج اپنے کو مجبور اور بے بس دیکھ کر یہ سبق مل رہا ہے کہ اس انسار میں آدمی اور آدمی کی شکتی مٹ جانے والی چیزیں ہیں ہمیں اس پر گھومنڈ نہیں کرنا چاہیے تم یہ سبق سیکھ لو تو بہتر ہوگا سونیا ہستیوی بولی جب تمہارا طاقت تم کو واپس ملے گا تو یہ سبق یاد رہے گا ہمیشہ یاد رہے گا اگر زندہ رہ گی تو خوام خوا کسی کو کبھی پریشان نہیں کروں گی اب میری ایک ہی تمنہ ہے کہ کہیں دور جا کر تنہا زندگی گزاروں سب عورت ایک لائف پارٹنر بانگتا ہے جبران بہت ہینڈسم ہے اس کو اپنا پارٹنر بنا لو سونیا تم عورت ہو کیا تم اپنے مزاج کے خلاف فرہاد کو چھوڑ کر کسی کو پارٹنر بنا سکتی ہو میرا بات مت کرو میں تم سے انتقام لیں گے تم فرہاد کا ٹیلی پیتھی چھین لیا ہے رسمنتی نے اسے سوچتی بھی نظروں سے دیکھا وہ جانتی تھی کہ فرہاد کی خیال کھونے کی سلامت ہے وہ بولی اگر تمہیں یہی شکایت ہے تو میں فرہاد کی ٹیلی پیتھی کی سلامتیں باپس لیں آوں گی سونیا نے جلدی سے قریب آتے ہوئے پوچھا کیسے یہ راز میں نہیں بتا سکتی تم فراد کرنا مانگتی ہے جھوٹ بول کے اپنا جان بچانا مانگتی ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی تمہاری تسلی کے لئے صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ جن جڑی بوٹیوں کے ذریعے اس کے دماغ کو کمزور بنایا گیا ہے اس کا توڑ میں ہی کر سکتی ہوں بھارت میں ایک ایسی بوٹی ہے جس کا رکھ نکال کر اسے پلایا جائے تو کھوئی ہوئی صلاحیتیں واپس آ جائیں گی سونیا کبھی یقین سے اور کبھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی میری صلاحیتیں واپس لانے کے لئے وہ رسونتی پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہو رہی تھی جبران نے پوچھا تم دونوں کیا باتیں کر رہی ہو مجھے بھی تو بتاؤ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بوٹی کے ذریعے فرہات کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں واپس لا سکتی ہے وہ خوش ہو کر بولا یہ تو بہت بڑی خوشکبری ہے مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لئے جھوٹ بول رہی ہو یہ اپنے صحت مند ہونے کا انتظار کر رہی ہو جب یہ یوگا کے طور پر سانس روکنے کے قابل ہو جائے گی تو اس کی اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں واپس آ جائیں گی پھر ہم اس کا کچھ نہیں بگار سکیں گے جبران سرد آہ بھر کر بولا کہ سرسینہ پر دل آیا ہے یہ تو میرے لئے بھی مصیبت بن جائے گی جبران اس کا خیال دل سے نکال دو میں اسے مجبور کروں گی کہ یہ فرہات کی کھوئی ہوئی صلاحیت کو واپس لائے کیسے مجبور کروں گی اسے میرے ساتھ مریم کے پاس بھیج دو میں اسے اپنی نگرانے میں رکھوں گی صرف دو وقت تک کھانے کے لئے دوں گی مگر اسے صحتیاب نہیں ہونے دوں گی یہ ہمیشہ بیمار رہے گی تو ہم پر کبھی ٹیلی پیتھی کا اتحار نہیں ازمائی گی وہ پسو پیش میں پڑ گیا پھر ہچکی چاہتے ہوئے بولا دل نہیں مانتا کہ ایسی حسین عورت کو بیمار رکھا جائے اچھی طرح سوچ لو تم اپنے دل پر جبر کر کے مجھ پر اور فرہاد پر بہت بڑا احسان کر سکتے ہو ایک شرط پر تمہاری بات مان لوں گا جب فرہاد کو اس کی صلاحیت واپس مل جائے تو رسونتی کا باقاعدہ علاج کرائے جائے گا مجھے منظور ہے رسونتی دونوں کو سوالیاں نظروں سے دیکھ رہی تھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے خلاف کس قسم کی سازش ہونے والی ہے مگر وہ سمجھ نہ سکی سوچ کے ذریعے مجھے پکارنے لگی فرہاد تم کہاں ہو میں بہت پریشان ہوں مجھے بتاؤ یہاں کیا ہو رہا ہے فرہاد فرہاد میں رسونتی کی آواز سے بہت دور تھا جس وقت وہ سوچ کے ذریعے مجھے پکار رہی تھی اس وقت میں چانگ پلازا میں مصروف تھا پھر ساری مصروفیات کے بعد رومانہ کے ساتھ مصروف ہو گیا اب وہ میرے بازو کے تکیہ پر سو رہی تھی میں نے آہستگی سے اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے نکال لیا مجھے بھی نیند آ رہی تھی صبح کا اجالہ پھیل چکا تھا میری معلومات کے مطابق مجھ سے ہزاروں میل دور سونیا رسونتی کو لے کر درائے نیل کے کنارے مریم کے پاس پہنچ گئی رسونتی پریشان تھی مگر اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا میرے لئے سب سے اہم بات یہ تھی کہ کسی ماسٹر کے بیان کے مطابق کوئی فرہاد سکندریہ پہنچنے والا تھا یہ جھوٹ بھی ہو سکتا تھا مگر میں اسے سچ سمجھ رہا تھا کیونکہ رسونتی جیسا نایاب ہیرا سکندریہ میں موجود تھا سپر ماسٹر اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخری قوت بھی سرف کر سکتا تھا اور فیل وقت اس کی آخری قوت بائونک فرہاد کی تھی میرے اندازے کے مطابق وہ بائونک فرہاد وہاں پہنچنے والا تھا میں نے دیوار گیر گھڑی کو دیکھا صبح کے چھے بج رہے تھے میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں دو بدن یا مونہ کی خیاریت دریافت کرتا یا اپنے انجان میزبان کے متعلق سنجیدگی سے غور کرتا میں نے اپنے دماغ کی ٹائم پیس میں ساڑھے آٹھ بجے جاگنے کا وقت مقرر کیا پھر آنکھ بند کر کے نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا اس وقت میں دھائی گھنٹے کی نیند پوری کر رہا تھا دشمنوں کے لیے نادر موقع ہوتا ہے وہ چاہے تو ایسے وقت میری گردن اتار کر لے جا سکتی ہیں بشرت ہے کہ میں غفلت کے لمحات کہاں گزارتا ہوں انہیں معلوم ہو جائے میں انہیں موقع نہیں دیتا کہ وہ میرے سونے جاگنے کا وقت معلوم کر سکیں ہاں اب پہلی بار ایک انجانہ میزبان میری غفلت کو دیکھ رہا ہوگا بلکہ دیکھ رہا تھا میری آنکھ کھلی تو سنہانے کی میز پر تازہ اخبار رکھا ہوا تھا اس کے اوپر رکھی ہوئی ایک پرچی میں لکھا ہوا تھا بیل بجا کر بیٹی طلب کریں میں نے چونکر دروازی کی طرف دیکھا دروازہ اندر سے بند کیا گیا تھا مگر اس وقت کھلا ہوا تھا پہلی بار میرے ذہن کو جھٹکا لگا میری نین کے دوران کوئی میرے سرہانے تک آ کر چلا گیا میرے سینے میں خنجر اتارنے یا تھائیں سے گولی مار دینے میں کتنی دیر لگتی صرف ایک سیکنڈ اس کے بعد فرہاد علی تیمور اگر میں سونے سے پہلے اپنے دماغ کو یہ ہدایت دے دیتا کہ کمرے میں کسی تیسرے کی موجودگی سے میری آنگ کھل جائے تو خوابگا کا دروازہ کھلتے ہی میری آنگ کھل جاتی لیکن ایک تو تھکن تھی دوسرا رومانہ کی قربت کا نشاہ تیسری بات یہ ہے کہ دروازی کو اندر سے بند پا کر اتمنان ہو گیا تھا کہ کوئی اسے باہر سے نہیں کھول سکے گا بہرحال بہت بڑی ہماکت ہو چکی تھی میں نے کان پکڑے کے آئندہ سونے سے پہلے دماغ کو بیدار رکھوں گا ویسے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر یہ آزمالیا تھا کہ میرا انجانہ میزبان دشمنوں میں سے نہیں ہے وہ سچ مچ دوستی نبھا رہا تھا ایسی دوستی جو میری سمجھ سے باہر تھی یہ سب ہی سمجھتے ہیں کہ دوستی خواہ کتنی پرخلوس اور سچی ہو اس کی ایک حد ہوتی ہے کوئی اپنے دوست اور اس کی بیوی کی خلوت میں نہیں آتا جبکہ وہ انجانہ دوست میری اور امانہ کی تنہائی میں چلایا تھا مجھے بہت برا لگا میں بستر سے اٹھ کر دروازے پر آیا دائیں بائیں کوریڈور سنسان پڑا تھا میں نے آگے بڑھ کر ڈرائنگ روم میں دیکھا وہاں کوئی نہ تھا دوسرے بیڈروم کے سامنے پہنچا اس کا دروازہ اندر سے بند تھا میں نے وان دیکھا خیال پڑا وہ اندر سو رہا تھا میرے حکم کے مطابق اب تک اسے یہاں سے چلا جانا چاہیے تھا مگر اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے اس لئے اب تک سو رہا ہے میں نے اس کے دماغ کو ہدایت دی کہ بیدار ہونے کے بعد پینانگ جانے سے پہلے مجھ سے ملاقات ضرور کرے میں وہاں سے مڑ کر کچن کی طرف گیا وہاں کسی کی موجودگی کا پتہ چل رہا تھا نلکے سے پانی گرنے اور ایک آدھ برتن کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی میں نے کچن کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا ایک مقامی عورت کچن کی صفائی میں مصروف تھی میری آہٹ پاتے اس نے مڑ کر دیکھا پھر مجھے دیکھتے اس کی بتیسی نکل گئی وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی اس نے میرے سامنے سر کو جھکایا پھر اٹھایا یعنی سلام کر رہی تھی میں نے ذرا غصہ دکھاتے ہوئے پوچھا کیا تم میری خوابگاہ میں گئی تھی اس نے میرا مو دیکھا پھر کچھ بولنے لگی اس کی آواز کچھ ایسی تھی میں آشتیا نکوریا باندر باندر میں نے اپنے سینے پر ہنگلی رکھ کر کہا بندر نہیں آدمی میں آدمی ہوں وہ مجھے سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگی میں نے اس کا بازو پکڑ لیا پھر اسے کھینچ دے ہوئے بیڈروم کی طرف لے جانے لگا وہ بہت مورٹی تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی ٹرک کو کھینچ کر لے جا رہا ہوں خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ کر میں نے اشاروں سے پوچھا کیا تم اس بیڈروم میں آئی تھی وہ سار ہلا کر بولی بیڈروم بیڈروم میں نے پھر ہاتھ کے اشاروں سے کہا دروازے کے پیچھے چٹکھنی چڑی ہوئی تھی تم نے اسے باہر سے کیسے کھولا اس نے میرے سوال کو سمجھ لیا آگے بڑھ کر اس نے چٹکھنی چڑھا دی دروازہ کھلا ہوا تھا صرف چٹکھنی چڑی ہوئی تھی موٹی ملازمہ نے دروازے کے بیچھے وہاں اپنا ہاتھ رکھا جہاں دوسری طرف چٹکھنی تھی میں نے دیکھا ملازمہ کے ہاتھ رکھتے ہی دوسری طرف چٹکھنی کھٹ کی ہلکی سی آواز سے سیدھی ہو گئی ملازمہ کا ہاتھ دروازے سے لگا ہوا ایک انچ نیچے آیا چٹکھنی بھی نیچے آ کر رکھ گئی یہ سمجھ میں آ گیا کہ بند دروازے کی دوسری طرف سے چٹکھنی کو کس طرح کھولا گیا تھا میں نے موٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اس کی انگلی میں فولادی انگوٹھی تھی وہ بتیسی دکھاتی بھی بولی میگنیت میگنیت وہ میگنیٹ یعنی مکنہ تیس کہہ رہی تھی میں نے اس کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی اس کی انگلیاں کافی موٹی تھی وہ انگلی میری انگلی میں بیٹھ گئی میں نے ہاتھی کی بچی کو ایک طرف ہٹا کر میں نے ہاتھ کو ذرا نیچے کیا تو اس کے ساتھ ہی ہینڈل نیچے کو جھگ گیا کھٹاک کی آواز ہوئی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھل کر میرے ہاتھ اور مو پر لگا میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا کر کالین پر گیر پڑا وہ دانت نکال کر ہسنے لگی میں نے ڈانٹ کر کہا گیٹ آؤٹ وہ ہاتھ کے اشارے کو سمجھ کر باہر نکل گئی میں کالین پر سے اٹھا کھلا ہوا دروازہ میرا مو چڑھا رہا تھا میں نے انگوٹھی والے ہاتھ کو اپنے پیچھے رکھا اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر دروازے کو بند کرنا چاہا اچانک ہی میرے مو سے چیخ نکل گئی کوئی گرم سی چیز آ کر انگوٹھی والے ہاتھ سے چپک گئی میں نے گھوم کر اپنے ہاتھ کو دیکھا پلنگ کے سرہانے بیٹی کی ٹری رکھی ہوئی تھی ٹری پر رکھی ہوئی سٹیل کی کیتلی اور چمچے آٹھ فٹ کے فاصلے سے آ کر انگوٹھی سے گلے مل رہے تھے گرم چائے کے چھلکنے کے باعث میری ہتھلی جل گئی میں نے جلدی سے کیتلی اور چمچوں کو انگوٹھی سے الگ کر کے کافی دور پھینک دیا پھر ہی 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 کی آواز سنائی دی دروازے پر موٹی ہس رہی تھی میں نے اسے گھور کر دیکھا وہ اپنی انگلی کو پکڑ کر کچھ سمجھانے لگی میں سمجھنا سکا اس نے قریب آ کر میری انگلی پکڑ کر انگلی کے اوپر ہیسے کو میری ہتھلی کی طرف گھما دیا پھر اشارے سے سمجھایا کہ اب سب ٹھیک ہے میں نے آدھی مٹھی بان کر دروازے کے ہینڈل کو اور کیتلی وغیرہ کو آزمایا وہ سب اپنی اپنی جگہ رہی موٹی نے کیتلی اور چمچے اٹھا کر انہیں ٹری پر رکھا میں نے اسے سمجھایا کہ ہم بیٹی پینے کے عادی نہیں ہیں ناشتہ تیار کرو وہ چلی گئی میں دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا رومانہ آرام سے گہری نیند سو رہی تھی میں سونیا کے پاس پہنچ گیا وہ ایک ٹرانس میٹر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی میں نے اپنے طور پر اسے سوچنے کے لئے مجبور کیا وہ سوچنے لگی ابھی تک مجھے فرہاد کی بو نہیں ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ یہاں نہیں پہنچا اور اگر کوئی نقلی فرہاد آ رہا ہے تو اسے دیکھنے اور پہچانے کے لئے دل کی بیچانی تو ختم ہو جائے میں سونیا کو چھوڑ کر رسونتی کے پاس پہنچ گیا وہ ایک آرام دے کرسی پر نیم دراز تھی سونیا کے حکم سے رات کو اسے صرف دو سلائس کھانے کے لئے دیے گئے اب وہاں صبح کے چار بج رہے تھے بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بستر سے اٹھ کر کر کرسی پر نیم دراز ہو گئی مجھے اس کی بے بسی پر بڑا ترس آیا میں نے اسے مخاطب کیا ہیلو رسونتی وہ ایک دم سے چونگ کر سیدھی بیٹھ گئی میں نے کہا میری جان آرام سے لٹی رہو اس وقت رسونتی نے میری جان کہنے کا برا نہیں منایا اس کے برعکس وہ ایک دم سے مطمئن ہو گئی کہ کوئی اس کا اپنا مدد کیلئے آپ پہنچائے اس کے باوجود اس نے غصہ دکھایا تم اب تک کہاں تھی کیا دوستی ایسے ہی نبھائی جاتی ہے مجھے افسوس ہے کہ میں تم سے بڑی دیر تک دور رہا میری اپنی کچھ مجبوریاں تھیں بہرحال بعد میں باتیں ہوں گی پہلے میں تمہارے کھانے کا بندوبست کر دوں تمہارا آرام سے لٹی رہو میں اسے رخصت ہو کر سونیا کے پاس آیا پھر اس کی سوچ میں بولا کیا ہماکت ہے میں صبح چار بجے سے فرات کے انتظار میں بیٹھ گئی ہوں میں نے اس کی سوچ میں جماہی لینے کی خواہش پیدا کی وہ جماہی لینے لگی میں نے کہا چائے پینا چاہیے اس نے آواز دی مدر پلیز سلومی کو بیدار کریں میں چائے پینا چاہتی ہوں مریم نے کہا بیٹی سلومی اس وقت ورزش کرنے جاتی ہے میں چائے بنا کر لاتی ہوں میں مریم کی کھوپڑی میں پہنچ گیا وہ کچن کی طرف جاری تھی صرف اپنے قدموں سے جاری تھی اس کے دماغ کا ساتھ نہیں تھا میری سوچیں تھی اس کا عمل تھا اس نے فریج کھول کر پھلوں کی ٹرے اور دودھ کی بوتل نکالی پھر کھانے کا وہ سامان لے کر رسونتی کے کمرے میں پہنچ گئی رسونتی مسکرانے لگی مریم اس کے ساتھ ایک تپائی لا کر اس پر پھلوں کی ٹرے اور دودھ کی بوتل رکھنے کے بعد کمرے سے باہر آگئی میں اس کے ساتھ رہا کیونکہ اس کے دماغ کو آزاد چھوڑتے ہی وہ واپس جا کر رسونتی سے کھانا چھین لیتی وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی مجھے رسونتی کی خاطر مریم کے ساتھ کافی وقت تضایہ کرنا پڑا جب وہ مکھن سلائس اور چائے لے کر سونیا کے پاس پہنچی تو تقریباً 20 منٹ گزر چکے تھے میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا وہ ایک دم سے بکھلا کر سوچنے لگی اے پھلو اور دودھ میں نے رسونتی کے پاس پہنچا دیا کیوں پہنچا دیا مادام سونیا نے سختی سے منع کیا تھا وہ پریشان ہو کر سونیا کو دیکھنے لگی سونیا سر جھکائے سلائس پر مکھنگا رہی تھی مریم کے دماغ نے کہا مجھے فوراں جا کر رسونتی سے کھانا چھین لینا چاہیے میں اس سے پہلے وہاں پہنچ گیا ہیلو رسونتی پیٹ بھر گیا وہ کسی ڈکار لے کر بولی شکریہ اب ذرا جان میں جانا ہی ہے یہ تمہاری سونیا بیکار میری دشمن بن گئی ہے نہیں رسونتی وہ خوامخا دشمنی نہیں کر رہی تم نے اس کے محبوب کو جسمانی اور ذہنی طور پر نقصان پہنچایا اگر تم اس کی جگہ ہوتی تو تم بھی اپنے پیار کی خاطر یہی کرتی میں اس کی جگہ ہوتی رسونتی اس کی زبان نہیں سمجھ سکتی تھی لیکن مریم کے بولنے کے ساتھ ساتھ میری سوچ اسے سمجھاتی رہی دنیا کی کوئی بھی زبان انسان اپنی زبان سے نہیں بولتا دماغ سے بولتا ہے دماغ کسی بھی لفظ کے ہجے تلفز اور مفہوم سمجھاتا ہے تب زبان اسے ادا کرنے کے لیے حرکت میں آتی ہے رسونتی کی زبان حرکت میں آگئی میرے دماغ میں وہ انگریزی بولنے لگی یس مریم میں بیمار نہیں صرف کمزور ہوں ابھی ٹیلی پیتھی جانتی ہوں اگر تم خیریت چاہتی ہو تو میرے سیلم کو راز رکھو یا پھر چیلنج کرو تو تمہیں تگنی کا ناچ نچا دوں لڑکی تم نے ابھی مریم کو سمجھانے ہی ہے میں فولاد ہوں فولاد وہ حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھی مگر ایک جھٹکے سے پیچھے چلی گئی اسے پہلی بار پتا چلا کہ ٹیلی پیتھی کا تمانچہ دماغ پر کیسے پڑتا ہے لیکن وہ سچ مچ زدی تھی اب تک فولاد بند کر دشمنوں سے لڑتی آئی تھی اس نے کراہتے ہوئے رسونتی کو غصے سے دیکھا وہ اچانک ہی چھلانگ لگا کر رسونتی پر چڑھ بیٹھنا چاہتی تھی اس کا گلہ دبوچنا چاہتی تھی لیکن اس نے اپنے دانست میں اچانک ہی چھلانگ لگائی لیکن میرے حساب کے مطابق دو فوٹ اوپر اچھل کر فرش پر گر پڑی میں نے اس کی سوچ میں کہا میں آگے بڑھ کر حملہ نہیں کر سکتی مگر گالیاں دے سکتی ہوں اس نے گالی دینے کے لئے موہ کھولا میں نے اس کے ہونٹ بند کر دیے اس نے جھلا کر ہونٹوں کو کھولا وہ یہی کہنا چاہتی تھی کمی اس کے ہونٹ پھر بند ہو گئی رسونتی کی زبان نے کہا افسوس تم گالی بھی نہیں دے سکتی اب تمہیں اکل آئی ہے یا نہیں میں جبران سے تمہارا کوئی راز چھپا نہیں سکتی میں غددار نہیں ہوں غدداری اس وقت ہوگی جب میں جبران یا سونیا کو نقصان پہنچاؤں گی دیکھو مجھے بیٹی سمجھ کر مجھ پر بھروسہ کرو رسونتی سوچنے لگی میں چاہوں تو ابھی خیال کھانی کے ذریعے سپر ماسٹر کو یہاں بلا سکتی ہوں ماسک مین کو چشم زدن میں بتا سکتی ہوں کہ جبران نے مجھے یہاں چھپا دیا ہے لیکن نہیں میں جبران کو پسند کرتی اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور تم دیکھ رہی ہو کہ تمہارا آرام کرنا چاہتی ہوں تم ماں بن کر خود ہی سوچو کیا تمہاری بیٹی کو فلحال ہنگاموں سے دور نہیں رہنا چاہیے وہ پہلی بار مسکرا کر بولی ہاں بیٹی تم بہت کمزور ہو تمہیں آرام کرنا چاہیے اب تم اتمنان رکھو میں تمہارے لئے کھانا چھپا کر لے آیا کروں گی وہ پھلوں کی ٹری اور دودھ کی خالی بوتل اٹھا کر جانے لگی میں اس کی سوچ پڑھ رہا تھا اس کے ذہن میں رسونتی کے خلاف کوئی سازش نہیں تھی وہ کمرے سے چلی گئی میں نے رسونتی سے کہا بیٹمینان رکھو وہ تمہارا خاص کیال رکھے گی تم میری زبان سے انگریزی بول رہے تھے میں ٹیلی پیتھی کے کمالات جانتی ہوں اس کے باوجود مجھے عجیب سا لگ رہا تھا مجھے بتاؤ میں انگریزی میں کیا بول رہی تھی میں اسے بتانے لگا میری بات ختم ہونے کے بعد وہ بولی اگر تم موجود نہ رہے اور مریم نے یہاں کر بات کی تو میں اسے جواب کیسے دوں گی میری غیر حاضری میں وہ آئے تو تم فوراں ہی دھیان گیان میں مصروف ہو جانا اسے اشارے سے کہہ دینا کہ کھانا لے کر فوراں چلی جائے وہ سمجھدار ہے سمجھ لے گی کہ تم عبادت میں مصروف ہو فرہاد تمہارے جیسا مکار اور ہیرہ پیری کرنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا مجھے بھی یہی سکھا رہی ہو ہماری دنیا کے آدھے انسان مکاری اور ہیرہ پیری سے روٹی کھاتی ہیں یہ طریقہ پسند نہ ہو تو بھوکی رہو وہ مسکرانے لگی پھر بولی ایک بات بتاؤ اپنے دل کی بات ہے ہائے دل کی بات جلدی بتاؤ دل دھڑک رہا ہے جبران بہت ہی خوب رو اور سمارٹ ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ مجھے اچھا لگتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا رسونتی اپنے تصور میں جبران کو دیکھ رہی تھی یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جبران کے متعلق سوچنے لگی ہے پھر وہ چانک تصور سے ہٹ کر بولی کیا میری سوچ پڑھ رہی ہو ہاں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اسے پسند کرنے لگی ہو تم خود کو گلفام سمجھتے ہو اس لئے تمہیں یقین نہیں آئے گا ایسی ویسی لڑکیوں نے تم پر عاشق ہو کر تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے تم سمجھتے ہو کہ میں بھی کسی نہ کسی دن تم پر مر مٹوں گی میں تمہیں سنجیدگی سے چاہتا ہوں اور میں اسے چاہتی ہوں جس نے آج تک کسی لڑکی سے سستی دوستی نہیں کی جبران واقعی چاہے جانے کے قابل ہے کیا میری صاف گوئی کے بعد تم دوستی نبھا سکوگے میں کم ظرف نہیں جب تک تم میری محتاج ہو میں تمہارے برے وقت میں کام آتا رہوں گا دیکھو بات بدل رہے ہو پہلے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے اب محض کام آنے کی بات کر رہے ہو مصیبت کے وقت دوستی کام آتی ہیں مصیبت کے وقت باڈی گارڈز اور وفادار ملازم بھی کام آتی ہیں تم باتیں منانے نہیں چھوڑوگے تم نے تو بس ایک بات پکڑ لی ہے بھائی میں تمہارا دوست ہوں اور ہمیشہ رہوں گا شکریہ میرے کام کروگے دوست سے التجا نہیں کی جاتی دوستی آزمائی جاتی ہے کام بتاؤ وہ بولی ذرا جبران کے ذہن کو قرید کر معلوم کرو کیا وہ واقعی اس قدر شریف ہے کہ آج تک کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنا دولت مند دلیر اور خوبرو نوجوان پارسہ ہو سکتے ہیں اچھی بات ہے میں ابھی معلوم کرتا ہوں ایک بات اور ذرا یہ بھی معلوم کرو کہ وہ مجھے دل سے چاہتا ہے یا محض وقتی محبت ہے اچھا انتظار کرو تھوڑی دیر بعد تمہیں پتا چل جائے گا میں رسونتی کے دماغ سے نکل کر سوچنے لگا میں حاسد نہیں ہوں مگر جبران کی خوش قسمتی پر رشک آ رہا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری بہت ہی قیمتی چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے چیننے والا جبران ہے جو ہر حال میں میرا دوست رہے گا میں احسان فراموش نہیں جبران نے سونیا اور رمانہ کو دوست بنا کر اپنے ہاں پناہ دے کر مجھے بھی دوست بنا لیا پھر اپنے ہی ملک کی خارجہ پولیسی کے خلاف اس نے سونیا اور رسونتی کو چھپنے کے لیے کہ میں جبران کے دل کی آواز سنتا میں احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس کے دماغ میں پہنچ گیا